اور نفاق سے محفوظ صرف منافق اپنے آپ کو سمجھتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ میں کہاں سے منافق ہو سکتی تو یہ حدیث کو دیکھ لیں نفاق سے محفوظ اپنے آپ کو کون سمجھتا ہے صرف منافق ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منافق سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے یعنی گناہ اس سے جب ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا احساس تو اس کو بھی ہوتا ہے مگر ایسا اس کو گناہ اپنا ایسا لگتا ہے جیسے ناک پہ مکی بیٹی ہو جس کو ایسے اڑا دیا بس اور ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا یعنی پہاڑ کے نیچے آ گیا وہ پہاڑ اس کے اوپر ہے اس کو اپنا گناہ اتنا بوجہ لگتا ہے اور منافق کے لیے اپنا گناہ کیسے ہے کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی پرابلم ہی نہیں تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں اب یہ نشانیاں یہ سائنز بھی اپنے اندر چیک کرنے چاہیے جس کے اندر تینوں ہیں پھر وہ اسی درجے کا منافق ہے جس میں ایک ہے وہ اتنے درجے کا منافق ہے میں نے آپ کو بتایا نا منافقت کے بھی درجے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے خیانت کرے چاہے ایسا شخص نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور وہ پورا اپنے اندر یہ خیال رکھتا ہو کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ منافق ہیں اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک چوتھی خصلت بھی آتی ہے کہ جب جھگڑا کرے تو آپے سے باہر ہو جائیں یعنی جھگڑے میں گالم گلوچ اور بدزبانیاں اور جیسے انسان پھٹ پڑتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ میں بول کیا رہا ہوں یہ بھی منافقت کی نشانی ہے اپنی زبانوں کو بھی ہم چیک کریں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا اس کا انٹرودکشن تھا اب دیکھتے ہیں اس صورت کا لفظی ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے آگے بھی کہ یہ کیا ہے منافقت کیا اوور نائٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اوور نائٹ عبداللہ بن عبای بن جاتی ہے یا اس کا بھی کوئی پروسس ہے کوئی آہستہ آہستہ کر کے انسان کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے کوئی سٹیجز آگے آگے بڑھتے ہیں تو کیا اس کے اندر بات ہے پہلے دیکھتے ہیں ہم لفظی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون جب آئے کہ آپ کے پاس منافق منافق لفظ جو ہے منافقون یا نہیں منافق کی جمع ہے نا یہاں پہ تو نفاقہ سے ہیں نفاقہ means سرنگ تنل تنل کیا آپ کو پتہ ہے نا دو مو ہوتے ہیں ایک طرف سے جاتے ہیں ایک طرف سے نکل جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ کہی ہے مجرم بغیرہ کیا کرتے ہیں وہ جیل میں سے ایک سرنگ کھوتے ہیں اور کہیں جا کے وہ نکلتی ہے پھر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نفاقہ اور یہ جانور بھی چویا بھی اور گو وغیرہ بھی ان کے بھی اسی طرح کے بھل ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے جائیں اور دوسری طرف سے خطرہ ہو تو ادھر سے نکل جائیں تو یہ روٹ ہے اس کا نفاقہ اسی سے تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ منافق کیسی زندگی گزارتا ہے قالو کہتے ہیں نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں انکا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا رسول اللہ البتہ اللہ کے رسول ہیں واللہو یعلمو اور اللہ تعالی جانتا ہے انکا لا رسول ہو بے شک آپ البتہ اس کے رسول ہیں واللہو یشہدو اور اللہ تعالی شہادت دیتا ہے گواہی دیتا ہے ان المنافقین لتعذیبون کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں اتخذو انہوں نے بنا لیا ایمانہم ایمان کو قسموں کو ان کی یعنی اپنی قسموں کو جنہ ڈھال فصدو انہوں نے روکا سعاد ڈال ڈال سے یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعددی بھی یعنی خود رکنا اور دوسرے کو روکنا یہاں بے زیادہ لازم کا ایمان ہے کہ وہ رکے ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے انہم بے شک وسائع کتنا برائمہ کانون جو کچھ ہیں وہ یعنی اعمالون وہ عمل کریں ذالکہ بھی انہم یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ آمنو ایمان لائے ثم مکفر پھر انہوں نے کفر کیا فتبعاتو موہر لگا دی گئی طابعہ کہتے ہیں موہر لگانے کو علا اوپر قلوبیہم ان کے دلوں پر ان کے دلوں فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے فق ہوتی سمجھ وَإِذَا اور جب رأیت تم دیکھو تاکہ اوپر زبر ہے رأہ دیکھنا تم دیکھو ہم ان کو تعجیبو کا عجب جو ہوتا ہے نا اچھا لگنا عجب جو ہے وہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام میں یعنی اپنے آپ کو خود ہی بس پسند کرتے رہنا اپنے آپ کو دیکھتے کے خوش ہوتے رہنا کہ میں کیا چیز بن گئی ہوں اور کیا بات ہے میری اور میں کیا ہوں یہ ہے عجب تو اسی سے یہاں پہ تعجیبو کا اچھے لگیں گے تم کو اجساموہم جسم ان کے وَإِن يَقُولُوا ان اگر اور اگر يَقُولُوا وہ کہیں گے بات کریں گے تَسْمَع تم سنتے جاؤ لِقَوْلِهِم بات تم کو ان کی بات کو ان کے قول ہے نا کہ اَنَّهُمْ گویا کہ وہ خوشوبن لکڑیاں مُسَنَّدَه سند سے سند بھی ہوتا ہے نا جیسے کہتے ہیں مَسَنَد بِچھائی بھی ہے تو سند بھی جس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تختہ لگائی بھی لکڑیاں ایسی جیسے تختہ لگائی بھی اور خاص طور پہ سوکی لکڑی کے لیے آتا ہے یا سابونہ وہ سمجھتے ہیں کلہ ہر صحیحة آواز کو بلند آواز کو صحیحہ ہوتی ہیں نا جو سچیخ یا بلند آواز عَلَيْهِمْ اُن پر اپنے اوپر یعنی هُمْ وہ الْعَدُو دُشْمَن ہیں فَحَذَرْهُمْ پس بچوں سے قَاتَلَهُمْ اللَّهُ غَارَتْ کرِ اُن کو اللَّهُ أَنَّا يُؤْفَقُون کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں وَإِذَا قِيلَ عَرْجَبْ کہا جاتا ہے لَهُمْ لِيَ اُن سے تَعَالَوْ آوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ بخشش مانگیں تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول لَوْ مُوْ مُوڑتے ہیں یعنی سر گھوماتے لَامْ وَاوْ يَاسَ رُعُوسَهُمْ اپنے سروں کو وَرَعَيْتَهُمْ اور تم دیکھتے ان کو یا سُدُ دُونَ وہ رکھتے ہیں اور روکتے ہیں دونوں چیزیں ہیں باز رہتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا یہ لفظ جو ہے دونوں کے لیے آتا ہے وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ اور وہ تکبر کرنے والے ہیں سَوَاؤنَ عَلَيْهِمْ بَرَابَرَ ہے ان پر اَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ چاہے آپ بخشش مانگے لَهُمْ ان کے لئے اَمْ یا لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ نَا آپ بخشش مانگے ان کے لئے لَنْ هَرْگِزْ نَهِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ مَا آفْ کرے گا اللَّهُ لَهُمْ ان کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو ہم وہ اللَّذِينَ وہ لوگ ہیں یا قولون جو کہتے ہیں لا تُنفِقُوا نَا تم خرچ کرو على اوپر من جو اندہ رسول اللہ پاس ہے اللہ کے رسول کے حتی یہاں تک يَنْفَدُو وہ بھاگ جائیں فَا دوت دوت سے اصل میں یہ کسی چیز کو توڑنے کے لئے آتا ہے کہ ریزہ ریزہ کر دیا جانا اسی سے پھر یہ معنی بنا جب چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی تو بکھر جاتی ہے تو بھاگنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بکھر جاتے ہیں لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی ادھر جا رہے ہیں وللہ اور اللہ کے لئے ہے خزائن السماوات والآرد خزانِ آسمانوں کے اور زنین کے ولیکن المنافقین لیکن منافق لوگ لا يفقہون نہیں سمجھتے یا قولون وہ کہتے ہیں لائن البتہ اگر رجعنا لوٹے ہم الی المدینہ تھی مدینہ کی طرف لا يخرجن البتہ ضرور نکالے گا لا آعز زیادہ عزت ولا منہ اس سے الادل زیادہ زلیل کو وللہ لعزت اور اللہ ہی کے لئے عزت ہے ولی رسولی اور اس کے رسول کے لئے ولی المؤمنین اور مومنوں کے لئے ولیکن المنافقین اللہ یعنم لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے یا اللہ دین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تلحکم لا کے بعد تاکہ ساتھ اگر بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب فعلے نہیں ہے نہ تم کو غافل کرے لاحف سے ہے نا لاحف بھی کس کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مشغلہ جو اپنے آپ میں اتنا انسان کو انوالف کر لے کہ اس کو اہم کامی بھول جائے اسے ہم کھیل تماشی کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے چولے پہ کوئی چیز رکھی بھی ہے یا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا اگزیم ہے یا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں اس کو ضروری کام کے لئے نکلنا ہے وہ اپنے اندر اتنا مشغول کر لے تو ان چیزوں کو پھر کیا کہتے ہیں لہب تو لا تلحکم نہ غافل کریں تم کو تو غافل کا معنی کیسے ہوگا ہے مطلب ہے کہ ان چیزوں میں لک انسان غافل ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں الہاکم التقاسر وہاں بی بھی لہب سے ہے الہاکم اموالکم ولا اولادکم مال تمہارے اور نہ اولاد تمہارے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے ومن یفعال ذالک اور جو کوئی ایسا کرے گا فاولائکہ ہم الخاسر انتہ یہی لوگ خسارہ پانے والے وانفقو اور انفاق کرو خرچ کرو ممہ اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو من قابل اس سے پہلے انفاق بھی کس سے ہے وہ بھی نون فاق آپ سے ہی ہے جسے منافق ہیں تو خرچ کرنے میں بھی کیا ہوتا ہے ادھر سے آیا ادھر سے نکل گیا ان کے یا اتیا آجائے اہدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت فیقولا تو کہے ربی ہے میرے رب جب ہم ایسے کہتے ہیں ربی تو اس کے اندر یا خود بخود شامل ہے اے جو ہے نا وہ خود بخود شامل ہے لولا کیوں نہیں اخرتنی تو انہیں مؤخر کر دی میرے لئے یعنی ڈھیل دے دی مجھ کو مؤخر کر دیا میرے معاملے کو الہ تک اجل وقت قریب قریب کے فَأَصَّدَّقَ تو میں صدقہ کرتا وَأَكُمْ اور میں ہو جاتا مِنَ الصَّالِحِينَ نِكُمِسِي وَلَنْ اور ہرگز نَيُوَخِّرَ اللَّهُ مؤخر کرے گا اللہ وہی جو جس سے اخرتنی ہے نا ڈھیل دے گا اللہ نفسا کسی نفس کو اِذَا جَا جَبْ آجَا اَجَلُوْهَا اَجَلُ اس کی وہ کہتے ہیں نا اجل آگئی تھی اس کی یعنی موت کا وقت اس کی موت کا وقت جب آجائے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ باخور ایسے جو تم عمل کرتے ہو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو یہاں تک آج کا سبق دیکھتے ہیں تفسیر اس کی حَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ اس سورت کو نبی علیہ السلام جمعہ کی فجر میں باز دفعہ پڑھا کرتے تھے سورة الجمع پہلی رقت میں اور سورة المُنافِقُونَ دوسری رقت میں اور اسی طرح باز دفعہ آپ جمعہ کی نماز میں بھی پہلی رقت میں سورة الجمع اور دوسری میں سورة المنافِقُونَ پڑھتے تھے ویسے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے جمعہ میں اکثر جو پڑھتے تھے جو معمول تھا آپ کا سورة العالہ اور صورت الغاشیہ شروع میں مجھے صورت العالی اور صورت الغاشیہ آپ کو پتا ہے صرف جمعے میں سن سن کے یاد ہوں تھی جمعہ پڑھنے جائے کرتے تھے جو چھوٹے تھے تو صرف سن سن کے کیونکہ ہر جمعے کو وہ یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے تو سننے سے بھی انسان کو یاد ہو جاتی لیکن اگر آپ کبھی کبھی یہ بھی پڑھ لیا کریں صورت الجمعہ اور صورت المنافقون گھر میں بھی جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں اب صورت کو اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق لوگ قالو کہتے ہیں نَشْهَدُ ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهِ کے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی منافقین جب نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آکے ایک طرح سے اعلانیاں کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں جی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اصل میں باتیں ہوتی ہیں کہ جب جو کہتے ہیں نا چور کی داڑی میں تنکا جب انسان کے اپنے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ پھر بولتا بہت ہے بول بول کے اس کو بتانا پڑتا ہے اور بول بول کے اس کو لوگوں کو منوانا پڑتا ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عبداللہ بن عبی جو تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اتخاص طور پر جمعہ کے دن خطبے کے لیے آپ ممبر پر بیٹھتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا کہتا ہے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں جو تم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہیں عزت دی رہی ہے اب تم پر فرض ہے کہ تم آپ کی مدد کرو اور آپ کی عزت کرو تقریم کرو آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائیں اس کو پورا کرو یہ کہہ کے بیٹھ جاتا تھا اور اہد میں اس کا نفاق کھل گیا باتا ہے نا آپ کو وہاں پہ کیسے وہ ایک تہائی جو لشکر تھا اس کو لے کے واپس چلا گیا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ اہود سے فارغ ہوئے اگر مدینہ میں تشریف لائے جمعہ کا دن تھا اور آپ ممبر پہ چڑے تو پہلے کی طرح اب بھی وہ کھڑا ہو گیا اور ابھی کہنا ہی چاہتا تھا کہ بعض صحابہ ادردر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کے کہنے لگے اللہ کے دشمن بیٹھ جا تو اب یہ کہنے کا مو نہیں رکھتا جو تو نے کیا ہے وہ کسی سے چھپاوا تو نہیں ہے اب تو اس کو بہت اپنی انسلٹ فیل ہوئی بہت ناراض ہوا اور لوگوں کی گردیں نے پھلانگتا باہر نکل گیا کہتا جاتا تھا کہ میں بہلا کوئی بری نیت سے یہ کہنے کے لئے کھڑا ہوں میں تو اس کام کو اور مضبوط کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں مجھے اب تم لوگ ایسے کہہ رہے ہو میری نیت تو بہت اچھی ہے میں تو آپ کی تائید کر رہا ہوں تو خیر کچھ صحابہ نے جا کے پھر اس کو آگا کہ ٹھیک ہے تم ایسے ہے تو تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو کہ ان سے کہو کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں ایسے کروں یعنی اس قسم کا ان کا کردار تھا تھوڑا سا آپ کو اسے اندازہ ذرا ہو جائے گا اس طرح سے وہ سوچتے تھے وہ کہتے ہیں نا کہ جو برطن خالی ہوتا ہے وہ بجتہ بہت ہے جو بھرا ہوتا ہے وہ باتیں زیادہ نہیں کرتا تو جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں ان کو بول بول کی بتانا پڑتا ہے ظاہر ہے وہ بولیں گے نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ کتنے ایک نیک ہے انہوں نے اپنی نیکی بھی تو ظاہر کرنی ہوتی ہے تو وہ بولتے بہت ہیں اور بتا بتا کے جتا جتا کے اپنی نیکی کو ظاہر کرتے ہیں لیکن جو لوگ واقعی کچھ ہوتے ہیں ان کا پتا چل جاتا ہے ان کو بولنا نہیں پڑتا ان کو بہت دکھاوے نہیں کرنے پڑتے ان کو بہت باتیں نہیں بنانی پڑتی تو ایک تو بات ہمیں یہ پتا چلی کہ بولتے بہت ہیں بول بول کے اپنی نیکی دکھاتے ہیں بول بول کے امپریس کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو کیونکہ دل میں کچھ نہیں ہے اندر کچھ نہیں ہے جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی ظاہر ہو جاتی ہے اب منافق کے دل میں ظاہر ہے نفاق ہے تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے اندر کے کھوٹ ہیں یہ باہر نہ آ جائیں ان کو پتا نہ چل جائیں کہ ہم ان کے بارے میں ایسا ایسا سوچتے ہیں دل تو ان کے کینے سے بھرے پڑے تھے اب اس کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین اس سے پہلے کی بات ہم رہ گئی واللہ یعلم انکل رسول ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پتا ہے اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے اے اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لقاذبون اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں منافق تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں تو یہ اس بات کو آپ کیسے بیان کریں گے بات یہ ہے کہ ان کی اس بات کو نہیں جھوٹا کار جا رہا ہے بلکہ ان کی گواہی کو جھوٹا کار جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں یعنی یہ موں سے تو یہ بول رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسولیں لیں ان کے دل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے پھر اس کی یہ حرکتیں ہوں گی جو انہوں نے کی تو ان کی یہ گواہی ویسے یہ گواہی کتنی بڑی گواہی ہے کتنی بڑی گواہی ہے کہ کوئی یہ اپنے موں سے کہہ دے کہ میں مانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں لیکن اگر یہ گواہی بھی صرف زبان سے دی جائے اور دل میں کچھ نہیں ہیں تو یہ گواہی بھی جھوٹی ہے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ جہاں پہ منافقین کی بات آتی ہے جھوٹ کی ضرور بات آتی ہے جھوٹ ایک ان کا ٹریٹ ہے یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اللہ اکبر تو گواہیاں بھی اس کا مطلب جب صرف زبان کا عمل نہیں ہوتا جب تک دل گواہی نہ دے دے زبان چاہے جتنا بھی بول دے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اللہ کے ہاں جب تک دل بھی ساتھ نہ شامل ہو تو کوئی انسان اگر کہتا ہے میں مسلمان ہوتا ہوں اور موں سے کلمہ پڑتا ہے آج کے وقت میں لیکن اصل میں دل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاہ ہونے کی گواہی اس کے دل کے اندر ہے تو ایسا انسان کی گواہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی کانوناً وہ مسلمان کہلالے گا لیکن اللہ کے ہاں ایسی گواہیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال کیوں ڈھال کہا گیا یہاں پہ کہ قسموں کو ڈھال بنا لیا اس لیے کیونکہ یہ قسمیں کھا کھا کر اپنی ایمان کی اور اپنی سنسیریٹی کی گواہی دیا کرتے تھے اور قسموں کی ان کو ضرورت کیا ہوتی تھی ان کی حرکتیں اصل میں بہت ہی اپوزٹ تھی ان کاموں سے بالکل الٹ چلتے تھے جو ایمان والوں کے کام ہوتے تھے لیکن اب ان کو یہ ڈھر لگتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کچھ یہ پتا چل گیا تو جیسے کئی دفعہ حضرت عمر جیسے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں سر قلم کر دوں اب ڈھر لگتا تھا کہ آئیے کوئی ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہماری طرف ان کو یعنی ہمارے پیچھے پڑ جائیں ہمیں کوئی نقصان دے دیں اس کے لیے یہ قسمیں کھایا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کو ثابت کرتے تھے اور پھر پتا چل گیا کہ قسمیں بھی جھوٹی اور قسمیں بھی کس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اسی کو جس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرا پر یقین نہیں کر رہا تو چلو میں قسم کھا لیتا ہوں تب تو یقین کر لیں گے اور پھر وہ رکھتے ہیں کیسے رکھتے ہیں اللہ کے راستے سے کو تیار نہیں بچا بچا کے اپنے آپ کو رکھتے ہیں ان کو جان بھی پیاری ہیں ان کو گھر بھی پیاری ہیں ان کو ساری یہ چیزیں پیاری ہیں چلیں گے کیسے اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کتنا برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں کتنا برا ہے ان کا یہ عمل ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے اور وہ جانتا ہے ان کو ان کا ڈر ہے کہ یہ ہمیں کئی کوئی نقصان نہ دے دیں اس لئے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور یہ اگلی آیت یہاں سے آپ کو زیادہ اچھی طرح پتا چل جائے گا جو میں نے آپ کو بھی کہا ہے نا شعوری اور غیر شعوری منافق کی بات وہ بہت اچھی طرح یہاں پر سمجھ آئے گی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّا كَفَرُوا یہ اس وجہ سے بہت رانے والی آیت ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا فَتُو بِعَالَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کو اب سمجھ نہیں آتی کوئی بات یہ آیت بتاتی ہے کہ غیر شعوری منافقت ایک چیز ہوتی ہے اس لئے کہ جو میں نے آپ کو بتایا شعوری منافقت ہے وہ تو کفر کے ساتھ انٹر ہوتا ہے وہ تو کبھی ایمان لاتا ہی نہیں ہے اس نے تو جو باتیں بولی وہ سب جو پہلے دن جو بات بولی وہ تھی ہی جھوٹی جیسے کہ بعض دفعہ جاسوسی کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ان کو قرآن بھی سکھا دیا جاتا ہے نمازیں بھی سکھا دی جاتی ہیں سب کچھ کر دیا جاتا ہے اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں پھر ماں سے جاسوسیاں کرتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں کلمیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کفر میں انٹر ہوئے کفر میں ہی نکل گئے وہ تو کبھی ایمان لائے ہی نہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایمان لائے پھر کفر کیا یعنی ایک وقت آیا تھا کہ وہ ایمان لائے تھے لیکن انسان کا ایمان ایک لیول کا کبھی نہیں رہتا ایمان کوئی سٹیگننٹ چیز نہیں ہے ایمان یا تو بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے ہم سوچتے ہیں نا ہمیں بس جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی ہمارا ایمان چلتا رہے گا اور ایسے ہی رہے گا مرتے دم تک ایسے نہیں ہیں یا تو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے پھر گر جاتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر ذرا سا ایک قدم لیتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ نیچے گر جاتا ہے پھر ذرا ایک قدم لیتا ہے پھر اس سے بھی پیچھے گر جاتا ہے اور دھستا ہی چلا جاتا ہے تو پھر تو آگے تو نہ نہ گیا پیچھے ہی ہو رہا ہے نا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے یاد رکھئے ایک زوف ایمان ہوتا ہے کمزور ایمان اور ایک منافقت ہوتی ہے دونوں کو کنفیوز نہ کریے گا زوف ایمان کا ڈیفرنٹ چیز ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہے وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کہ انسان کے اندر منافقت آگئی ہو یہ کیسے ہے دیکھیں انسان جب ایمان لے کر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں غلطیاں بھی ہوں گی گناہ بھی ہو جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلط ہوا ہے اور میں اللہ سے معافی مانگوں جیسے حضرت قاب بن مالک آپ دیکھتے ہیں طبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اس کے بعد کیا کیا تھا دل نے کہا کہ جا کے جھوٹ بول دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور تم بھی جیسے باقی لوگ منافق جھوٹ بول بول کے جا رہے ہیں فارغ ہو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں تم بھی جھوٹ بول دو حالانکہ بہت اچھے بہانے بنا سکتے تھے بہت اچھی بات کر سکتے فرماتے ہیں کہ میں بھی بہت ساری باتیں کر کے نکل کے جا سکتا ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اتنا کبھی غنی نہیں تھا آج سے پہلے اتنا میں کبھی طاقتور نہیں تھا لیکن یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں وہ غامدیہ عورت جس سے زنا ہو گیا تھا اب یہ لوگ منافق نہیں تھے لیکن ایمان میں بھی کبھی کبھی کمزور لمحے آتے ہیں ویک ویک پوائنٹس ویک مومنٹس آتے ہیں ایس لانگ ایس انسان ریالائز کر لیتا ہے غلطی کو مان کر اور پلٹ آتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن منافقین کا یہ معاملہ نہیں ہوا کرتا منافقین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی کام ان سے ہو جاتا ہے تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو مانے وہ اس کے اوپر سینہ تان لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو ٹھیک کیا جو بھی ہے وہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ شروع میں ہو سکتا ہے ان کو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط سوچ کے ساتھ کلمہ پڑھاؤ شروع میں بہت سارے منافقین بعد میں جو منافق بنے شروع میں انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا مگر چونکہ اتنا ان کو یہ یہ ان کے اندر جس کو کہیں گے کہ ایک سمجھ نہیں تھی کہ ہم سے مانگا کیا جائے گا کہیں پہ اللہ کا حکوم آئے گا کہ یہ کرنا ہے کہیں پہ آئے گا نہیں کرنا وہ احکامات تو بڑے مشکل ہوں گے کرنے پھر اس وقت کیا کیا جائے اب وہ کرنا بھی نہیں چاہتے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے رکنا بھی نہیں چاہتے وہ ان کے اندر دنیا کا بڑا نقصان ہے اب وہ کیا کرتے تھے ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا اب قدم ان کے ڈگمنگانے لگتے تھے اب کیا ہوتا تھا وہ اب آکے جھوٹے بہانے کرنے لگتے تھے یہ پہلا سٹیج ہے کہ نفاق شروع ہو جاتا ہے جب انسان بجائے کہ اپنی غلطی مانے جھوٹے بہانے کرے جھوٹ بولے جیسے وہ آکے کہتے تھے ہم کیا کریں ہمارے گھر کھلے ہیں ہمارے بچے اکیلے ہیں ہم کیا کریں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہم جا نہیں سکتے ہم بس کیا کریں اچھا ٹھیک ہے جھوٹے بہانے یہ سٹارٹ ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر دفعہ تو دیکھیں جھوٹے بہانے نہیں چل سکتے آہستہ آہستہ پھر یہ احساس ہوا کہ دیکھو اب میں نے جا کے پھر وہی باتیں کرنے شروع کر دیں تو لوگوں نے ہسنا ہے ان نے کہنا اس کا تو ہر دفعہ کا یہ کام ہے اب کیا کروں پھر قسمیں کھاتے تھے یہ سیکنڈ سٹیج آگئی نفاق کے اے اللہ گواہ ہے اللہ کی قسم میں تو بلکل سچ کر رہا میری اتنی بڑی مجبوری تھی میرا یہ عذر تھا یعنی ایسے قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو بتاتے تھے کہ میں سچا ہوں یہ سیکنڈ سٹیج ہے اور اس میں پھر انسان اپنے اندر بھی ایک ضمیر کو سلاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ابھی ابھی قسم کھالے تم بعد میں توبہ کر لوں گا عزت تو بچ جائے گی کیا کہیں گے ورنہ لوگ دیکھیں اچھا اب تھرڈ سٹیج جو سٹارٹ ہوتی ہے نفاق کی وہ کیا ہوتی ہے کہ اب سچے پکے ایمان والے برے لگنے لگتے ہیں یہ بڑے بڑھ بڑھ کے آگے بڑھ بڑھ کے عمل کرتے ہیں یہ بڑے سچے پکے بنتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہم بھی مسیوت میں پڑھتے ہیں لیکن اگر نکلنے کا حکم آیا اور کچھ لوگ فوراں اٹھے اور نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ نہ گھر بار کی پرواہ نکل کے کھڑے ہو گئے سر پہ کفن پہنے میں تو وہ لوگ جو بیٹھے رہیں گے وہ تو ایک دم آبیس ہو جائیں گے یہ لوگ ہیں جو کہ حکم عدولی کرنے والے ہیں یہ لوگ ہیں جن میں منافقت ہیں وہ تو نمائع ہو جائیں گے ان کی کمزوری واضح ہو جائے گی پتا چل جائے گا یہ ہیں بزدل ان میں سے پتا چل جائے گا یہ سچے ہیمان والے نہیں ہیں تو وہ کہتے تھے ان کی وجہ سے ہم مسیبت میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام یا جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ بھی برا لگنے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بھی مسیبت میں پڑھ گا تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یعنی یہ ایک پروسس ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ اوور نائٹ انسان ایک منافق کی لیول کو پہنچ جاتا ہے پہلے زوف ایمان ہوتا ہے ایمان کم ہونے لگتا ہے آپ پتہ ہیں ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے اور گھٹتا کیسے ہے جب انسان گناہوں میں پڑھتا ہے جب انسان غافلوں کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے اور چیزوں سے ایمان بڑھتا بھی ہے رامہ دیکھ لیں آپ خود محسوس کریں گے کہ ایمان تھنڈا ہونے لگا ہے آپ خود ایسے محول میں جب جاتے ہیں جہاں پہ سب لوگ دنیا داری میں ہی لگے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ میرا ایمان گھٹ رہا ہے کیا تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو سٹارٹ جو ہوتا ہے وہ زوف ایمان سے ہوتا ہے پھر آگے آگے سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہتا ہے انسان کا ڈاؤن فال سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ یعنی منافقین کا بھی تو یہی تھا کنارے پہ رہتے تھے پھر اگر ان کو خیر ملے تو مطمئن رہتے ہیں اور اگر کہیں عزمائش آگئی کوئی فتنہ آگیا کوئی تکلیف پڑ گئی تو موں کے بل گر پڑتے ہیں یعنی جب تک سب اچھا اچھا چل رہا ہے تو سب اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن جب کوئی ڈیمانڈ آگئی دین کی طرف سے کہیں قربانی دینی پڑے کسی چیز کے اندر اپنا نقصان نظر آیا کہ میں یہ کروں گی تو میری تو جوب چلی جائے گی میں یہ کروں گی تو میرا تو بزنس میں نقصان ہوگا میں یہ کروں گی تو لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے میں یہ کروں گی تو میں اس سوسائیٹی کے اندر ایک عجیب سی نظرہ ہوں گی اجنب ہی لگنے لگوں تب آتا ہے انتہان کیونکہ ایسے چلتے چلتے تو سارے یہ برابر ہیں جب تک کہ کچھ نہیں ہوتا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو سب ڈھیک ہے پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ ایسے حالات میں ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اس زمانے میں کیا تھا کوئی جنگیں تھی کوئی مال لگانے کی بات تھی کہیں سے حملہ ہونے والا تھا کوئی اللہ کا حکم ایسا آگیا یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو یہ ان کے وقت کی چیزیں تھی جو ان سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور اس وقت میں جو لوگ قربانی دینے کو تیار ہوتے تھے کہتے تھے تن مندھن سب لگا دیں گے ہم ہم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں واپسی کچھ ہے ہی نہیں اب کوئی واپسی نہیں اب بس یہی جینا ہے یہی مرنا ہے اسلام کے اوپر مصیبتیں آئیں تب بھی ہم مسلمان ہیں اسلام کے اچھے دن آئیں تب بھی ہم مسلمان ہیں اسلام کی وجہ سے ہمیں سب کچھ اپنا لٹا دینا پڑا تب بھی ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی وجہ سے ہمیں فتوحات ملے تب بھی ہم مسلمان ہیں لیکن منافق ایسے نہیں تھا وہ always اپنا ایک راستہ رکھتا تھا کہ اب کیا پتا ہم نے وہاں پہ پڑھا ہے نا تربوس انتظار میں رہتے تھے دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کیا پتہ کہ کل کو مسلمانوں کے پر کوئی مسئیبت ہی آ جائے پہ دیکھنے ہی نہیں بنا کے رکھنی چاہیے دوسری طرف بھی بنا کے رکھو دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے کیا پتہ کل کو ان کے دن کیا آ جائیں کیا پتہ یہاں پہ کوئی مسئیبت ہی آ جائے ہمیں کیا پتہ تو اس لیے اپنی کشتیاں نہیں چلانی چاہیے تو ایسے ایسے رہو کہ بیچ بیچ میں رہو لیکن جو کنارے پہ رہتا ہے نا اس کا دوسری طرف جانا بہت آسان ہوتا ہے جو بانسن بورڈر پہ ہے وہ بورڈر پار کرنا اس کے لیے بلکل آسان ہے جو ملک کے اندر رہتا ہے شہر کے اندر جا کے رہتا ہے ملک کے ملک کے اس کے لیے تو بورڈر تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہوگا سمجھا رہی بات جو کنارے پر ہے وہ تو ایک چلانگ لگائے گا تو دوسری طرف ہے دین میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں وہ سینٹر میں آکے نہیں رہنا چاہتے تو نکلنا مشکل ہوگا نا کنارے کنارے پر رہو کچھ ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کیوں اس لیے تاکہ کبھی بھی ادھر پار جانا پڑے تو مشکل نہ ہو وہ اپنے آپ کو بیچ میں نہیں لاتے منجدار میں نہیں لاتے سینٹر میں نہیں لاتے جانا مشکل ہوگا وہ کنارے کنارے پر رہتے ہیں ایمان میں بھی یہی حالات ہیں ہم کیسی زندگیاں گزارتے ہیں اس وقت نائن الیون ہوا تھا تو اس وقت کسی نے کہا کہ میری لئے تو بالکل کوئی مشکل ہے ہی نہیں میرا حال ہو لیا میں دیکھنے میں سب چیزوں کے اندر میں ایسی ہوں جیسے کوئی سپینش نظر آتی عورت تو مجھے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی یہ تو سب یہی سمجھیں گے میری لئے تو بہت اچھا ہے یعنی انسان فوراً اپنے بچاؤں کو سوٹا ہے کہ میں کہیں سے بھی نہ مسلمان لگوں نہ مسلمان کہلاؤں نہ مسلمان دکھوں میری بات چیت میرا حال ہو لیا میری چارڈھال سب ایسی ہو کہ کوئی مجھے سمجھے ہی پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مسلمان کنارے پر رہے نا آج کے دور میں بھی آج کوئی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں کوئی ایسی قربانیاں دینے کی باتیں نہیں آ رہی ہیں لیکن آج بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں آج بھی وہ وقت آتے ہیں ان کے اوپر تو دیکھیں بہت ہی سخت بہت ہی ٹاف حالاتے نا کیوں یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کس وقت کہاں سے حملہ ہو جائے کیا ہو جائے all the time وہ ایک state of emergency میں ہوتے تھے all the time خطرے میں تو ان کے لئے تو بڑی ایسی situation تھی کہ کسی وقت بھی کچھ لگانے کو کہا جائے گا اب مال مانگا جائے گا اب نکلنے کو کہا دیا جائے گا اب ایسے ہوگا ہم سے تو آج کچھ بھی ایسا demand نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے باوجود ہم تو ہتیلیوں پر اپنا ایمان لیے کھڑے میں ہیں کہ کوئی کسی دن آئے تو بس بس flip ہو گئے بس فوراں چھوڑ دیا ہاتھ میں ہلکا سا پکڑا ہوا ہے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے نا جو کوئی مشکل کا ہو تو فوراں چھوڑ دیں گے کیوں اس لئے کہ اس میں تو بڑا مشکل ہے بھائی یہ تو اس طرح سے نہیں چل سکتے ہم ہم کیا کریں کیا نقصان کرالیں اپنا ہم کیا کریں یہ تکلیف سہیں جوب چلی جائے کیا ہمیں تو یہ خطرہ ہو جائے گا ہمیں تو ایسے ہو جائے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہم اتنا ایسے نہیں کر سکتے تو یہ ایک اگر منافق نہیں بھی کہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو منافقت سے بہت قریب ہے ایک ایسی چیز ہے جو منافقین کا ٹریٹ تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ منافق جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نفقہ سے سرنگ ادھر سے انٹر ہوئے ادھر سے نکل گئے کوئی وقت آئے گا تو ادھر سے چلے جائیں گے اپنے آپ کو محفوظ کریں کہ ہم دین کے لئے یہ لگا دو یہ لگا دیں تو بے وکفی کی بات نہیں تو ہم عاقت ہے منافق کا یہ طرز عمل ہوتا ہے اس لیے ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اچھے اچھے حالات میں سب میں بڑا خوش ہے جیسے زورہ حج میں کنارے کنارے پہ رہتا ہے جب تک اس کو خیر مل رہی ہے تو مطمئن ہے جب سب ٹھیک چل رہا ہے تو ایوریتھنگ اوکے لیکن جس وقت کوئی مشکل آتی ہے اس وقت پتا چلتا اسلام پہ کڑا وقت آ جائے اللہ رحم کرے ایسے کچھ حالات آ گئے کہ جس میں ہر طرف اسلام بدنام ہو رہا ہے میڈیا میں ادھر ادھر مسلمانوں کو دیکھتے ہی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جو صحیح ایمان واقعی تھام کے چلنے والے ہوں گے پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے یا مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو تو تب کتنے لوگ ایمان کو پکڑنے والے ہوتے ہیں منافق جو ہوتا ہے نا دو موہا ہوتا ہے اس سے بھی یہ نافقہ والی بات جو ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتا ہے تو اس کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے دوسروں کے پاس جاتا ہے تو ان کے ساتھ خود کو لگا لیتا ہے کہتا ہے یہ ایک جگہ پہ سارا نا رسک لوگ کیا پتا ہے بھئی کیا کل کو ہو جائے کس سے ضرورت پڑ جائے دونوں طرف بنا کے رکھو ڈبل فیس انسان اسی لیے ہماری زبان میں ڈبل فیس انسان کو کہا جاتا ہے نا یہ تو فلاں منافق ہے وہ کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے زبانوں پہ ہم کس کو منافق کہتے ہیں ڈبل فیس انسان یعنی جس جگہ بیٹھتا ہے ویسا ہی رنگ ڈھنگ اپنا لیتا ہے دینداروں میں بیٹھ گئے تو ابایا پہن لیا اسکاف پہن لیا بڑے یہ تمام سے جیسے یہ ہمیشہ اسی کے اندر رہتے ہیں اور جہاں ان سے الگ ہوئے کسی دوسری کوئی بہت ہی موڈرن سوسائٹی کے اندر کوئی ایسی گیدرنگ میں چلے گئے تو پتہ ہی نہیں یا ابایا کدھر تو اسکاف کدھر پھر پہچان ہی نہیں سکتے آپ کے یہ وہی ہیں ایک مجلس میں ایک طرح کا رنگ ڈھگ دوسری جگہ گئے تو دوسری طرح کا انداز بول چال لباس اس لیے کہ وہاں وہ سوٹ کرتا ہے یہاں یہ سوٹ کرتا ہے دونوں کو خوش رکھو بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کئی سے بھی ہم دشمنی لیں دونوں کو راضی رکھو ان کی بھی ضرورت پڑھنی ہے نا کل کو ان کی بھی پڑھے گی ان کے اندر بھی بیٹھنا جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا رنگ بدلتا ہے جیدھر گئے جس ماحول میں بیٹھے ویسے ہی بن گئے من آف پرنسپل نہیں ہے اسی لیے ان کو بزدل کہا گیا جرت نہیں ہے کہ ایمانی جرت بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ نہیں ہے ایمان جو ہے نا وہ انسان کو جرت دیتا ہے وہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے آئی ڈونٹ کیئر مر جائیں گے زیادہ سے زیادہ تو موت تو ایک دن آنی ہے مال چلا جائے گا تو اللہ کے ہاتھ میں جس نے پہلے دیا تھا وہ پھر دے دے گا اور انسان وہ جرت مند ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ہر طرف سے میں سیف رہوں کہیں سے بھی مجھے کوئی نقصان نہ ہو کہیں سے تیڑی آنکھ سے نہ مجھے کوئی دیکھیں ہر مال میں فٹ ہو جاتے ہیں ہم جناب اصول کے بندے نہیں ہوتے ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا اس سے تو وہ اچھے ہوتے ہیں جو ایک اپنے موقف پہ رہتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اسی لئے قرآن میں کافروں کے اوپر اس قدر اللہ تعالیٰ لکاتا آپ نہیں ہیں جی طرح منافقین پہ ہیں کہ فدر کلاسوالی من النار نار میں بھی سب سے نیچے تم شو کچھ کرتے ہو ہوتے کچھ اور ہو تم تم نے ماسک لگا رکھے ہیں جدھر جاتے ہیں ادھر ان کو خوش کر دیا ادھر ان کو پھر کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے ہاں اللہ کو راضی کرنے کی تو تمہیں کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس طرف دھیان نہیں تمہیں یہ ہے کہ تم ہر جگہ فٹ ہو جاؤ ہر ایک خوش کر دیں اس کو بھی خوش کر لیا اس کو بھی خوش کر لیا درس کی میں فلم میں بیٹھ گئے تو لگتا ہے ان سے زیادہ نیک پرہیزگاری کو ہی نہیں اتنی اپنی نیکی پرہیزگاری کی باتیں کی انتہا سے زیادہ اور کہیں ناچ گانے کی اور فوش فلموں کے آگے بٹھا دو تو لگتا ہی نہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی دین کی بات سنی بھی ہے لا الہ اولائی ولا الہ اولائی نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں مزبزہ بینہ بینہ ذالک ان کو سمجھ نہیں آتی کدھر ہوں ہوں کدھر ہوں تزبزب میں ہیں بیچ میں ہیں پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے ہیں اللہ اکبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیں گے تو کہیں گے ہم تو گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں یہ تو ایسے ہی ہمارے بارے میں آکے غلط غلط ریپورٹیں آپ کو دیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے تاکہ ہمارا اعتماد رہی یہ بھی ہمیں ٹرسٹ کریں اور ادھر جاتے ہیں تو کچھ اور بن جاتے ہیں تو پہل ایمان لائے ایمان لے کر آئے تھے لیکن اس کے بعد پھر کفر کیا یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے کہا کہ ہم اب مرتد ہو گئے ہیں اب ہم نہیں ایمان لکھتے ایسے نہیں ہیں یہ اعلانیاں کفر نہیں ہیں یہ کفر وہ ہے جو اندر ہے اندر بدل چکا ہے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں جیسے دیمک ٹرمائٹ ہوتی کیسے دیمک چاٹ جاتی ہیں اندر ہی اندر سے کھوک لہ کر دیتی ہیں باہر آپ دیکھتے ہیں وہ میز یا کرسی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے لیکن آپ نے ہاتھ لگایا تو گر گئی کیونکہ اندر سے کھوک لی تھی نا اسی طرح یہ ہیں ایک ذرا سی پھونک بھی مار ہو گے تو گر جائیں گے کیونکہ ایمان تھا ہی نہیں اندر ذرا سے حالات ادھر سے ادھر ہوئے پہلے ہی ڈر جاتے ہیں کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں آنے لگا وہ چھوڑو چھوڑو سب چیزیں چھوڑو مت ظاہر کرو کہ ہم مسلمان ہیں چھوڑو یہ اسلام اور یہ باتیں ہم نے تو آخر دنیا میں رہنا نہیں ہے اس طرح کنارے کنارے پہ چلنے والے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان والے بہت تھے اور منافق کم تھے جیسے جیسے آگے کے دور آتے گئے منافقت بڑھتی جائے گی اور ایمان کم ہوتا جائے اور یہ چیزیں آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی اور ہم اپنے آپ میں بھی دیکھیں کہ اس چیز کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں جان مال کام کاروبار گھار بار کو یا سب سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے حالات کے بدلنے پر کہ میرا ایمان سیکیور ہو کنارے کنارے پر رہے کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا بیچ میں آکے کرتے ہیں تو یہ کفر جو ہے یہ بات نہیں ہے اندر کا کفر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور کس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی سورہ بخرا شروع ہوتی تو کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی اور یہاں پہ منافقین کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں کافر اور منافق یہ نہیں ہے کہ اس نے کلمہ زبان سے پڑا تھا تو اس کی ویلیو اوپر ہو گئی نہیں یہ بھی کافروں کے ساتھ ہی انجام میں دونوں ہی جہنم میں دونوں ہی آگ میں ہوں گے حالانکہ نمازیں پڑھتے حالانکہ روزیں رکھتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور آج بھی منافقت ہے تو پھر یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے حالانکہ مسلمان کہلاتے حالانکہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے پھر بھی اور کیوں ایسے ہوتا ہے ایمان لا کے پھر کفر ہے دل سیاہ ہو چکے ہیں دل سیاہ ہو چکے ہیں دلوں کے اندر کوئی چیز جاہی نہیں رہی مہر لگ جاتی ہے پھر کیا ہے دل میں کوئی چیز انٹر نہیں ہو رہی جو کہ خیر کی ہو گناہوں سے کیا ہوتا ہے دل پہ ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے ایک گناہ کرتے ہیں ایک سیاہ نکتہ لگ گیا دوسرا کرتے ہیں دوسرا لگ گیا پھر بھی توبہ نہ کی اور تیسرا کیا تو تیسرا لگ گیا پھر بغیر توبہ کی اسی راستے پر چلتے گئے تو نکتے لگتے چلے جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک دن وہ ہوتا ہے کہ پورا دل سے آ ہو جاتا ہے تب ہی پھر کوئی چیز اندر داخل ہی نہیں ہوتی تب ہی پھر انسان کہتا ہے یہ کیا باتیں ہیں یہ کیا اسلام نے کہا گیا یہ کیا عجیب بات ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہے پھر ہر اسلام کا حکم عجیب لگتا ہے برا لگتا ہے اتراز ہوتے ہیں اس کے اوپر میخے نکالتے ہیں اس کے اندر برائیاں کرتے ہیں اس کی مومن تو ایسا نہیں کر سکتا یا اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھنا یہ نہ ہو کہ اندر نفاق ہو اور ہمیں پتا نہ ہو اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کو محفوظ رکھنا ہمیں مکمل ایمان اتا فرمانا میں نے آپ کو جیسے بتایا نا ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں ایک کمزور ایمان بھی ہوتا ہے نا یعنی ایمان تو ہے لیکن کمزوری ہے اس میں وہ انچے لیول کا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے وہ ہشر کے میدان میں جہاں پہ اندھیرہ ہوگا تو پھر نور بھی جو ملنا ہے وہ اسی ایمان کے مطابقی ملنا ہے آج اگر اس اوکے کہ میرا ایمان تو ہے نا چاہے کمزور ہے لیکن ایمان تو ہے نا تو پھر کیا ٹھیک ہے وہاں پہ چھوٹا سا نور ملے یا بڑے بڑے نور کے پہاڑ چاہتے ہیں جتنا نور ہوگا اتنی تیزے سے پلسی رات سے گزریں گے نا اور اگر ٹم ٹم آتا نور ہوا چھوٹا سا نور ہوا تو کتنی پرابلم ہوگی وہاں پہ گزرنے میں تو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بات کو لیکن بات ان کی دیکھیں یہ جو منافق ہوتا ہے نا اس کو سمجھ نہیں ہوتی اس کو یہی نہیں پتا کہ میری لئے اچھا کیا اور برا کیا ہے وہ یہی کی فائدوں کو ہمیشہ کے فائدے سمجھتا ہے اور یہی کی نقصان کو اپنے لئے قیامت سمجھتا ہے اس کے لئے قیامت بڑی چیز نہیں ہے اس کے لئے یہاں کا نقصان بڑی چیز ہے پیسہ ہاتھ سے چلا جائے تو وہ قیامت ہے اس کے لئے وہ قیامت جو آنی ہے اس کو دیکھی جائے گی اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو تم دیکھو نا تو ان کے جسم بڑے اچھے لگیں گے کیوں اچھے لگیں گے اس لئے کہ ساری توجہ ان کی اپنے جسموں پر ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں لمبے ہیں چوڑے ہیں خوبصورت ہیں کھلے ہوئے رنگ ہیں کیونکہ کھانا پینا اچھا وافر ملتا ہے جو سچے پکے مومن تھے ان کے تو گھروں میں لیکن آپ ایک اکانومی میں ہی کوئی ریفیوجیز آ جائیں تو اس اکانومی کے پر بوجھ پڑ جاتا ہے اور کہاں یہ کہ ہر ایک انساری کے گھر میں ایک مہاجر ساتھ رہ رہا ہے وہ تو خود بھی اتنے کوئی امیر نہیں تھے کوئی ان کے منشن سٹوڑی تھے کہ اس کے اندر ایک بیڈروم چلو گیسٹ بیڈروم ان کو دے دیا چھوٹے چھوٹے گھر ایک ایک کمرے کے گھر ہوتے تھے ان کو بھی انہوں نے دو بنانے ہوتا تھا ایک ہی کمرے کو تو بیچ میں پردہ ڈال دیتے تھے یہ تھے دو کمرے بن گئے تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں انہوں نے خود بھی وید فیملیز رہنا ہے اور جو مہاجرین آئے ہیں ان کو بھی وید فیملیز رکھنا ہے یہ آسان تھا کوئی بھلا ہمارے گھر میں ذرا سا بھی کوئی ایک بھی مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں تو بڑی مشکل ہو گئی مہمان آ گیا حالانکہ کتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر انہوں نے ان کو بھی ساتھ رکھا اب دیکھیں ان کے پر بھی بوجھ آیا نا اب ایک سے آگے چار لوگ ہو گئے ایک فیملی کی جگہ دو فیملیز کا بوجھ اٹھانا ہو گیا تو حسان نہیں تھا اوپر سے کبھی جنگ ہو رہی ہے کبھی کہا جا رہا ہے مال دو اللہ کے راستے میں کبھی کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو کھپاؤ اللہ کے راستے میں تو وہ بچارے کہاں اپنے اوپر توجہ دے سکتے تھے توجہ دے ان کی اپنے اوپر ہوتی تھی جنہوں نے ہر وقت بچ بچ کے رہنا جان بچا بچا کے رکھنی جب کیسی ایک بات ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا ایمان لگے کافر ہو گئے اتنی تکلیف دے بات ہے اس لئے کہ ایمان تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے ایک انسان کو اتنی قیمتی چیز مل جائے اور پھر ہاتھ سے نکل جائے یعنی بالکل وہ جیتنے والا تھا بالکل صرف ایک سٹیپ ایسے ایک مثال دے رہی ہوں ایک سٹیپ رہ گیا تھا آگے ایک انسان گر جائے اور ہار جائے اس کی حسرت کیسی ہوگی ہاں دوڑتا ہی نا شروع میں ہی پیچھے رہ جاتا وہ ایک الگ بات تھی لیکن پہنچ گیا تھا فینش لائنگ پر اینڈ میں آکے پیر پھسل گیا اس کو کیا کہیں گے یہی ان کا حال ہے دیکھو ایمان ملا بھی مل گیا تھا ایمان کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کو رکھی نہ سکے آخر میں جا کے پیر پھسل گیا حسرت ہی حسرت ہے اس میں آپ ساری توجہ ظاہر ہے اپنے آپ پر ہے مال بھی ہے مال لگاتے ہی نہیں تھے تو پھر کیا ان کے پاس بچ کے ہی رہنا تھا کبھی جانے اپنی کہیں کھپائی ہی نہیں اوہی فکر و فاکہ دیکھا ہی نہیں تو اچھے ہی لگنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو دیکھو گے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ ان کے جسم وغیرہ وَإِنْ يَقُولُوا وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهَن اگر وہ بات کریں تو تم سنتے ہی جاؤ ان کی باتیں باتیں تو ایسی کریں گے ایسی لپیٹ لپیٹ کے باتیں ایسے بلند و بانگ دعوے ایسے نعرے ایسی جس کو کہیں گے کہ شیخ چلی والی باتیں کہ یعنی دعوے تو اتنے کہ انسان کہے کہ واقعی پتہ نہیں یہی سب سے سنسے آ رہے ہیں لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں لوگوں ان کی مدد کرنا لوگوں ان کے ساتھ اور اندر کیا ہے تم تو خود ہی بھاگ گئے تھے تم لوگوں کو کیا یہ بتا رہے ہیں تو یہ ان کا حال ہوتا تھا کہ دعوے تو اتنے اور خوبصورت باتیں تو ایسی سوچوں کہ آج ہمیں بھی باتیں کتنی کرنی آتی باتیں کروالو تقریریں کروالو ہم سے بھاشن دلوالو کہیں نعرے لگوالو ہم سے کہیں جان دینے کو تیار ان کی شان آن کے اوپر ہم مر مٹنے کو تیار ہم تو رسول کی شان کے اوپر ہم تو ان کے نام کے اوپر اپنی جانیں نچاور کر دیں ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں ہم کا ایک بھی طریقہ ایک بھی ان کی بات آ جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہاں ایک دفعہ جان دینا تو بڑا آسان ہے نا اصل میں جب رسول کے طریقے پر چلنا پڑتا ہے تو روز روز اپنی خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں روز روز خواہشات کے پرچوریاں چلانی پڑتی ہیں اپنی مرضیوں کو مارنا پڑتا ہے وہ برا لگتا ہے ایک دفعہ جان دینا آسان ہے ان کے حال یہ تھے کہ باتیں بہت بڑی بڑی تھی کہ انہم اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے کہ گویا وہ خوشب مسندہ لکڑیاں تختہ لگائی ہوئی یعنی ایسے بیٹھتے تھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے کرتے تھے جیسے لکڑیاں ہیں جو سیدھی نہیں کھڑی ہو سکتی اور دیوار کا سہارا لیکھ کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور دوسری یہ بات بھی ہے ایک تو ان کی فوزیشننگ ہو گئی فیزیکلی دوسری یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں جو ایک لکڑی ٹیک لگا کے کہیں کھڑی کی ہو لکڑی کیا ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی سمجھ ہے نہ کوئی عقل ہے نہ کوئی جذبات ہیں کچھ نہیں اس کے اوپر بھی نہیں کوئی سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا وہ خود سہارا لیے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر سہارا لے گا وہ بھی گرے گا اور سمجھ سے آ رہی ہیں یہ ہی ان کا حال تھا اور بیٹھتے بھی آگے ایسے تھے کہ آرام کرنے آئے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے پھر آنکوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے وہ سمجھتے ہیں ہر سخت آواز کو اپنے اوپر کہتے ہیں کہ کوئی بات ہو جاتی تو کہتے تھے آئے اب کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے اوپر ہی آ جائے گا ہمیں ہمیں کچھ کرنے کو نہ کہہ دیں ہمارے پر کوئی مسئلہ نہ آ جائے ہمیں کچھ قربانی دینے کو نہ کہا جائے اب پھر جنگ پر جانے کا کیا دیا گیا اب پھر نکلنے کا کیا دیا گیا ہائے ان کو ایسے لگتا تھا ہر چیز ہمارے پر ہی آ رہی ہے اللہ اکبر صحیحہ خطرے کے معنوں میں بھی ہے ہر خطرہ ان کو لگتا تھا ہمارے اوپر ہی ہے کیونکہ جانے بڑی عزیز تھی نا مال بڑا عزیز تھا بچا بچا کے رکھتے تھے ہائے کہیں دینہ نہ پڑ جائے ہائے کہیں کو نقصان نہ ہو جائے ہائے کہیں کہیں لگانا نہ پڑ جائے تو تب تو ان کو یہی لگے گا نا کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ نہ آئے اللہ اکبر ہر آہٹ ان کو لگتی کہ ہمارے لئے یہ آج بھی مسلمانوں کو ہر آہٹ لگتی ہے کہ ہائے ہمارے پر کوئی مسئلہ آ جائے گا آئے ہمارے ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو جائے ہمارے لئے کوئی پرابلم نہ کریئٹ ہو جائے اسی لئے پہلے ہی دین کو دینے کو تیار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دشمن ہیں بس بچوں ان سے یہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر تو ہیں لیکن یہ مسلمانوں ہی کو نقصان دینے والے ہیں وہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا گھر کا بیدی لنگ کا ڈھائے یا آستین کا سام یہ سارے محاوریں ہیں نا اس چیز کے یہ مطلب ہے کہ اپنے ہو کے اور پھر ڈس لینا کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں دیکھو کس طرف آئے کس راستے پر آئے اور واپس چلے گئے نکل گئے اسلام سے اور خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم اقل مند والے مسلمان ہیں یہ تو بے وقوف ہیں ہم میں اقل مند ہم کتنا کس طرح دیکھ دیکھ کے چلتے ہیں نا ہم ایسے نہیں ہیں پاگل کے سارا کچھ ہی بس لگا کے بیٹھ جائیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لئے بخشش مانگیں اللہ کے رسول جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عبداللہ بن عبی سے بھی مسلمانوں نے کہا کہ آؤ تم آ کے مافی مانگلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو گیا غلطی ہو جاتی ہے تو کیا موڑتے ہیں اپنے سروں کو وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَغْبِرْ اور تم دیکھتے ہیں ان کو کہ باز رہتے ہیں رکے رہتے ہیں اور وہ تقبر کرنے والے ہیں کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مافی کی مجھے نہیں مافی چاہیے رکے رہتے ہیں اور تقبر کرتے ہیں ایسے سر گھوما دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافعوں کی بہت سی علامات ہیں جن سے وہ پہچان لیے جاتے ہیں ان کا سلام جو ہے وہ لانت ہے ان کی خوراک جو ہے وہ لوٹ مار ہے ان کی غریبت حرام ہے اور خیانت ہے اور وہ مسجدوں کی نزدیکی پسند نہیں کرتے وہ نمازوں کے لیے آخری وقت میں آتے ہیں تقبر کرنے والے ہیں نخوت والے ہوتے ہیں نرمی اور سلوک آجزی اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں نہ خود انکاموں کو کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اور جو انکاموں کو کرتا ہے اس کو وقت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں رات کی لکڑیاں اور دن کے شورو گل کرنے والے رات کو ایسے جیسے لکڑیاں نہیں پڑھی ہوتی ہیں آپ کسی اگر ایسے سو جاتے ہیں ملکل غافل اور دن میں باتیں بہت کرتے ہیں شورو گل کرتے ہیں اور روایت میں دن کو خوب کھانے پینے والے اور رات کو خوشک لکڑیوں کی طرح پڑھی رہنے والے یہ ان کی مثال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء ان علیہم برابر ان پر استغفرت لہم خواہ تم بخشش مانگو ان کے لیے ام لم تستغفر لہم یا اے نبی آپ نہ بخشش مانگیں چاہے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں ہی برابر ہیں کیونکہ اللہ نے نہیں سنی لن یغفر اللہ لہم ہرگز اللہ نے معاف کرے گا ان کو اس سے یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ فائنل ڈیسیجن کس کا ہے اللہ تعالیٰ کا کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہیں کاش وہ لوگ یہ آیت پڑھنے جو کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی اللہ کا پکڑا چھوڑائے محمد محمد کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا استغفراللہ اس قسم کے شیعر جو پڑتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو فرما دینا ہے اللہ نے اپنے پیارے کی تو رادی نہیں کرنی اور وہاں پہ تو جس کی آپ صلی اللہ علیہ السلام بس سفارش کر دیں گے تو اس نے پار ہونے ہی ہے تو ہماری تو انہوں نے سفارش کرنے نہیں آخر ہم ان کے امت ہی ہیں تو یہ امت ہی نہیں تھے حضرت اللہ بن عبید تو آپ صلی اللہ علیہ سلام آپ کا کرتہ مبارک تھا جو اس کے جسم پہ تھا جب وہ دفن ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا نماز جنازہ میں کیا پڑھا جاتا بخشش کی دعا مانگی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مانگیں اس کے لئے بخشش یا نہ مانگیں اللہ نے نہیں معاف کرنا تو مرضی کس کی چلتی ہے اللہ کی یا اس کے رسول کی یا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں بخشش کرواتے رہے ہیں اور ان کے ہی ہاتھ کے اندر اللہ نے دے دیا ایسا ہے کیا معاملہ نہیں یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے نمبر ٹو بات وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمانی کہلاتے تھے لیکن چونکہ اندر منافقت تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں معافی نہیں ملے گی ہم میں سے کہ تو کسی کو پتا ہی نہیں کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے منافقت کتنی کیا آلہ ہے پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موں سے ہمارا نام لینا ہے اور ادھر ہم نے پار ہو جانا ہے ہمیں کیا پتا ہمارے اندر کیا ہے نفاق ہے یا ایمان ہے ایمان ہے تو کتنے درجے کا ہے زوفے ایمان ہے ون لیول کا ہے ٹو کا ہے ہنڈرڈ کا ہے تھاؤزنڈ کا ہے ہنڈرڈ تھاؤزنڈ کا ہے بلین کا ہے کون سے یعنی درجے ہیں نا میں آپ کو ایک اگزامپل دیری نمبر سے یا پھر زیرو سے بس اوپر ون پہ ہی ہیں ابھی کھڑے گئے کوئی پتا نہیں ہے یا زیرو سے نیچے چلے گئے ہیں مائنس میں چلے گئے ہیں منافقت میں چلے گئے ہیں یہ بھی نہیں پتا پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سفارش کرائیں گے تو ہماری ہی کرائیں گے ہم امتی ہیں بس نمبر تھری بات جو ہمیں یہ پتا چلتی ہے وہ یہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے بخشش کی دعا کرے تو وہ قبول بھی ہو جائے اس کے حق میں جب تک کہ وہ بندہ خود نہیں اپنے لیے بخشش مانگتا یعنی آپ سوچیں میرے اور آپ کے جیسے کی کیا اہمیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی کے لیے بخشش مانگیں تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جائے جب تک کہ وہ بندہ خود توبہ کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود صحیح مان لانے والا نہیں ہے یا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی فات ہو گیا ہے تو اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے دینا بس بخش دینا تو ہم نے دعا کر دی تو اب وہ تو پار ہی ہو گیا ہوگا ایسے نہیں ہیں ہاں اس کی جو دعا کری جاتی ہے دعا کرنی بھی چاہیے مگر یہ ضروری نہیں ہے اس لیے کہ اگر وہ بندہ خود سیریس نہیں ہے وہ خود اخلاص نہیں رکھتا وہ خود اپنے لئے بخشش نہیں چاہتا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر چاہے کوئی بھی دعائیں کر رہا ہوں سب سے پہلے انسان خود چاہے تکبر نہ کرے اس کے اندر خود چاہے کہ اللہ مجھے بخش دے خود اپنے اندر سنسیریٹی پیدا کرے خود اپنے ایمان کو درست کرے اپنے اندر سے منافقت نکالے تاب ہے کہ اللہ تاللہ اس کی بخشش قبول کریں گے اور پھر دوسروں کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول ہوں گی لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دوسروں کی دعائیں کے پر بہت بھروسہ کر کے نہیں بٹیں فلاں میرے لئے دعا کر دے گا تو میں بلکل ٹھیک ہوں گی بس دعائیں کرتی رہیے گا میرے لئے دعائیں میں یاد رکھیے گا وہ دعا کر بھی لے گا اگر آپ نے تو کہہ کہ اپنا فریضہ پورا کر دیا وہ اگر دعا کر بھی لے گا تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی جب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں قبول ہو رہی کسی منافق کے حق میں اور کسی ایسے شخص کے حق میں جس کو خود پرواہ نہیں ہے کیونکہ لَوْوَوْوْوْسَهُمْ وَرَعَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَقْبِرُونَ اسے پتا چل رہے ہیں دیڈونٹ کیئر ہم موڑتے بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ان کو باز رہتے ہیں کس چیزیں باز رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمارے لئے بخشش کی دعا کریں ہمارے سے یہ کیا ہو گیا نو ہم مستقبیرون وہ تقبر کرنے والے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کے لئے تو کیا ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے اس کے لئے تو کوئی غلطی کوئی گناہ کوئی بات ہی نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی جیسے ناکہ مکی بیٹھی بھی ایسے ہاتھ کیا وہ مکی اڑ گئی کوئی بوجھ تھا بھلا اڑا دیا ایسے منافق کے لئے گناہ ایسے ہی ہوتا ہے ہم گناہوں کو کیسا لیتے ہیں لائٹ لیتے ہیں یہ بہت ہیوی لگتے ہمیں دل پہ بوجھ بنتے ہیں یا کچھ نہیں ہوتا ایسا بھی کیا ہو کیا لوگ اتنی بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں میں نے اتنی سے کر لی تو کیا ہو گیا اتنے معمولی لگتے ہیں مجھے گناہ ایسا ہے کیا گناہ کر کے بھی احساس ہوتا ہے تھوڑی دیر کو ہوتا ہے لیکن then it's okay دوسروں کے گناہ اتنے بڑے لگتے ہیں میں ان سے اپنے آپ کو compare کرتی ہوں ان کے مقابلے میں تو چھوٹا ہے میرا میں نے کون سا اتنا بڑا کر دیا بلکہ کوئی بخشی کی دعا کرے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو جھاڑ دے تو کہتے ہیں ہم اتنی گناہ گار ہیں کیا کہ آپ ہماری بخشش کی دعا کر رہی ہیں ہمارے گناہ جھاڑنے کی اور لوگ کیا میں اتنی گناہ گار ہوں آپ نے ہمیں کیا سمجھ لیا یعنی ہمارے لیے گناہ کوئی چیز ہی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے حالانکہ یہ تو بیسٹ دعا لگنی چاہیے ہمیں لیکن سوچیں کہ ہمیں اپنے گناہ کتنے لائٹ لگتے ہیں پھر کہ ہمیں کیا وزن محسوس ہوتا ہے ان گناہوں کا جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں معاف کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تھا اللہ اکبر آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ اے نبی آپ تو ستر مرتبہ بھی ان کی بخشش مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو آپ نے فرمایا تھا اگر مجھے پتا ہو کہ ستر سے زیادہ دفعہ بخشش مانگنے پر اللہ معاف کر دے گا تو میں ستر سے زیادہ دفعہ ان کے لئے بکشش مانگی ہو لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ اکتر دفعہ مانگی سیونٹی ون ٹائمز ہوانگی تو پھر معاف کر دوں گا نہیں ستر مطلبہ سے کیا یہ جنہی ایسے ہی ہے کہ جیسے تم ستر دفعہ بھی کہو گی تو میں نہیں مانوں گی یعنی ایک محاورت اور ایک بات ہے یعنی تم اتنا زیادہ بھی کہو تب بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے نبی میں نے تو ان کی معافی قبول کرنی نہیں ہے اللہ اکبر ان اللہ اللہ یحد القوم الفاسقین بے شک اللہ تعالیٰ فاسق قوم کیوں ہدایت نہیں دیتا پہلے بھی یہ بات آئی تھی فاسق قوم جو کل ہم کلہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں جن کو شرم نہیں آتی اللہ کی حکامات کو توڑتے ہوئے پھر ایسے ان کو پھر سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں ملتی کیونکہ دیکھیں ان کو لئے کوئی پرابلم نہیں ہے ایک شیم جو ہوتی ہے کسی گناہ کی وہ بھی ایک سلائٹ درجہ کی ایک احساس ہوتا ہے دل کے اندر انسان کو کب شرم آتی ہے کوئی گناہ کرتے ہو جب انسان کے دل میں یہ احساس نہیں بری بات ہے تب شرم آتی ہے یہ جسی کو پتہ نہ چل جائے تب ایک شرم ہے شرم بھی ختم ہو جائے انسان کلہ ہم کلہ دھڑلے سے کرے دیکھتا ہے کوئی تو دیکھتا رہے ہم کوئی منافق نہیں کہ چھپ کے ہم گناہ کریں کلہ ہم کلہ کریں گے یہ کوئی بہت بڑائی کی بات نہیں بلکہ انسان کو شرم ہونی چاہیے کم از کم اتنی شرم ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں وہ تو کم از کم ایسا نا کہ میں دھڑلے سے کرتا پھروں اتنی تو شرم ہایا انسان کے اندر ہو کہ کھلہ ہم کھلہ گناہ کرنے سے بچے اور ڈرے اور سوچے کہ اتنی بڑی برائی میں کھلہ ہم کھلہ کروں اتنی گواہیاں میں اپنے لئے لکھ لوں تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا فاسق ہوں گے اس لئے کہ فاسق انسان کے اندر اب شرم تک بھی ختم ہو گئے یہ احساس تک بھی ختم ہو گیا کہ یہ کچھ برا کام ہے اللہ بھی ایسا کو ہدایت نہیں دیتا ڈھیٹ ہو چکے آپ اب اگلی جو بات ہے اگلی جو آیات ہیں وہ خاص ایک واقعے سے متعلق ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غزوہ بنو مستلق زبابسی کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا تھا اور آپ کو بتایا غزوہ بنو مستلق کیا تھا کہ جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی اوہد کے بعد اصل میں بعض قبائل نے دیکھ لیا کہ بھی ان مسلمان تو شکست کھا گئے ہیں ایک طرح سے تو اب یہ ہے کہ ہم بھی موقع پا کے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں کوئی لوٹ ماری لیتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کو کوئی اور مسئلہ تھا انہوں نے لوٹ مار کا سوچا کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاسوسی ٹیمیں تھی وہ بھی بہت تیز تھی تو پتہ چل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی اور بہت آسان ہی تھا کیونکہ ان کو تو بلکل پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا ہونے والا ہے بہت جلدی جگہ کو آپ نے فتح کر لیا اور قیدی بھی بنا کے لیا گیا آپ کو یاد ہے کہ حضرت جویریہ جو تھی وہ سردار کی بیٹی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح فرمایا تھا اور پھر ان کے پیچھے ہی ان کے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور سب ہی پھر مسلمان ہو گئے تھے اور یہی غزوہ بنو مصطلق ہے جس میں یہ واقعہ ہوا جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں اور واقعہ افق بھی اسی سے متعلق ایسی میں واپسی پہ ہوا تھا تو یہ کیا واقعہ ہے واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو پھر سارا سمجھ آ جائے گا پہلے تو یہ دیکھیں کہ عبداللہ بن عبائی کون تھا وہ خزرج میں سے تھا خزرج کے سرداروں میں سے تھا اور اتنا زیادہ well respected تھا لوگ اس کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حجرت سے پہلے اس کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا تھا کہ یہ اب ہمارا بادشاہ بنے گا اور اس کے لئے انہوں نے ایک تاج بھی آرڈر کر دیا تھا تاج بھی تیار ہو گیا تھا اب بس ایک تقریب کرنی تھی ایک رسم کرنی تھی جس میں اس کے سر پہ تاج رکھا جاتا لیکن اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور بے تاج بادشاہ بن گئے مدینہ کے اب آپ پتہ ہیں نا کہ عوص اور خزرج تو دو ہی تو قبیلے تھے یہی انسار کے قبیلے عوص تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا خزرج بڑا قبیلہ تھا اور بڑے قبیلے کا ایک سردار ہونا اور اتنا well respected figure ہونا معمولی بات نہیں تھی اس کی بہت ان میں یعنی سے تھی اب جب اس دن سے جب سے اس کے ساتھ یہ ہوا اس کے دل میں گرا جا گیا اب کہنے کو تو ٹھیک ہے وہاں پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ بھی اسلام لے آیا کہ چلو اب اور تو کچھ چاہ رہا تھا نہیں اب کیا کرتا لیکن یہ جو حبے جہا ہوتی ہے نا یہ بھی انسان کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی یعنی پوزیشن کی چاہت اس کی محبت کہ مجھے یہ پوزیشن مل جائے اور اس کی وجہ سے ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی کی تھی واجہ تو اس کے ہاتھ سے گئی تھی اور اب بہت سارے واقعات سیرت میں ایسے دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے صرف اپنی پوزیشن کو ریٹین رکھنے کے لیے اور صرف اس لیے کہ ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو ہماری سرداری جاتی رہے گی بادشاہت جاتی رہے گی ہمارا یہ مقام اور یہ مرتبہ جاتا رہے گا وہ اسلام نہیں لائے چاہے اسلام کی سمجھ بھی آوے تھی انہوں کو ان میں قیسر روم بھی ہے ان میں بڑے بڑے اور لوگ ہیں ابو طالب کو بھی اچھی طرح سمجھ تھی سمجھ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کبھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں لیکن بس پھر میرے وہ جو مقام ہے اور میرا جو پیچھے سے میرے اباؤداد کا دین ہے لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے میری وہ دین چھوڑ دیا یہ غیرت آگئی تو خوبے جا انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے اور آج بھی یہ خوبے جا انسان کے ایمان کا صفایہ کر کے رکھ دیتی ہے کہ جب خوبے جا آ جاتی ہے مجھے یہ پوزیشن مل جائے میں پاور میں آ جاؤں میرے ہاتھ میں یہ ہونا چاہیے میرا کوئی نام ہونا چاہیے یہ پوزیشن جو ہیں یہ نیتوں میں کھوٹ پیدا کر دیتی ہیں یہ جو پوزیشن کی چاہ ہے یہ نیت کو خالص نہیں رہنے دیتی پھر کہ یہ اللہ کے لیے ہو پھر وہ پوزیشن کے لیے ہو جاتا ہے کام اب یہ سب کا سارا کام ضائع حبداللہ بن عبائی کا بھی یہی حال تھا اب یہ بات یہ جو واقعہ ہے ترمزی میں آتا ہے اور کس نے اس کو نریٹ کیا ہے جو ایک خود چھوٹے بچے ہیں اور یہ بچے نے بہت بڑا روغل ادا کیا یہاں پہ کوئی نو سال کے بچے تھے آپ کے گروہ میں بھی اتنے بچے ہوں تو ان کو یہ واقعہ سنائیے گا اور اس بچے کا نام ہے زید بن عرقم اب زید بن عرقم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں گئے ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے ہم پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کر رہے تھے یعنی واپس آ رہے ہیں جب ایک جگہ کوئن ہیں اور وہاں پر یہ جمع ہوئے ہیں اور سارے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے پانی لینا چاہتے ہیں اور دیہاتی ہم پر سبقت کر رہے تھے ایک آرابی اپنے اصحاب سے پہلے وہاں پہنچ گیا اس نے حوز کو بھر دیا اور اس کے گرد پتھر رکھ دیا اور ان پر ایک چمڑا بچھا دیا حتیٰ کہ اس کے اصحاب آگئے انسار میں سے ایک شخص اس دیہاتی کے پاس آیا اس نے اپنی اونٹنی کو پانی پلانے کے لیے اس کی لگان ڈھیلی کی لیکن دیہاتی نے اپنا قبضہ چھوڑنے سے انکار کر دیا یعنی ہم دیکھو پانی جمع کر لیا تھا اس نے اور اس کی گرد پتھر لگا دیئے تھے اور اپنی لوگوں کا انتظار کر آتا کہ میرے ساتھی آ جائے تو ایک یہ مہاجرین میں سے ایک انساری نے اپنی اونٹنی کو یہاں لاکے پانی پلانا چاہا لیکن دیہاتی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ اونٹنی پانی پلے انساری نے پانی کے پاس سے رکاوٹیں ہٹا دی اس دیہاتی نے لکڑی اٹھا کر اس انساری کے سر پر مار دی اور اس کا سر پھاڑ دیا وہ انساری عبداللہ بن عبی کے ساتھیوں میں سے تھا اس نے جا کر سارا ماجرہ عبداللہ بن عبی کو سنا دیا عبداللہ بن عبی تو سخت غزبناک ہوا اور اس نے کہا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر اس وقت تک نہ خرچ کرو جب تک وہ ان کے پاس سے بھاگ نہ جائیں یعنی کہ ان کو بھگاؤ ان کے پاس سے تم لوگ خرچ کرتے ہیں تو وہ آج ان کے ساتھ ہیں نا پھر عبداللہ بن عبی نے کہا جب یہ لوگ محمد کے پاس سے اٹھ جائیں اس وقت ان کے پاس کھانا لانا تاکہ وہ اور ان کے اصحاب کھانا کھائیں یعنی یہ لوگ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دہاتی وغیرہ جمع ہو جاتے تھے کھانے کے وقت تو تب کھانا لانا پھر عبداللہ بن عبی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو تم میں سے عزت والے زلط والوں کو وہاں سے نکال دیں گے یہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا اور اس نے یہ بھی کہا یعنی جو باتیں اس نے کہیں ان میں سے یہ بھی بات تھی کہ یہ سب آفت تم نے خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر لیا تم نے انہیں اپنے شہر میں بس آیا تم نے انہیں اپنے مال کا آدھا آدھا حصہ دیا اب بھی اگر تم ان کی مالی امداد نہ کرو تو یہ خود ہی تانگ آ کر مدینہ سے بھاگ جائیں گے تمہیں کیا ضرورت ہے اور پھر اس نے کہا یہ تو مثال ایسے ہی ہیں استغفراللہ کہ اپنے کتے کو خود موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کٹے یعنی دیکھیں کہ اب وہ کس کو کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کی قسم ہماری اور ان قریشوں کی مثال وہی ہے جو کسی نے یہ کہا ہے یعنی جو میں آپ کو بات بتائی کہ اپنے کتے کو ایسے کرو پھر اس نے کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ گئے تو ہمارے میں سے جو عزت والے ہیں وہ ان ظلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو یہ سارا اس نے لیکچر دیا کھڑے ہو کے ان کو اب زید بھی نرکا میں چھوٹے سے بچے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں دیکھیں جب چھوٹا بچہ ایک مجلس کے اندر ہوتا ہے تو لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے ان کا یہ دھیان نہیں ہوتا کہ یہ بچہ سن کے باتیں کہیں جا کے بتانا دے وہ یہ ساری باتیں سن رہے تھے کام عمر بھی تھے اس وقت وہ گئے اور اپنے چچا کو یہ بات بتائی کہ اس اس طرح سے میں بات سن کے آ رہا ہوں اور یہ ایسا اس نے کہا تو حضرت زید بن ارکم فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں نے عبداللہ بن عبی کی بات لی اور پھر اپنے چچا کو بتا دی انہوں نے جا کر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کو بلوایا اچھا اب اس سے پہلے یہ ہوا تھا تھوڑا سے ایک اور واقع سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس وقت کہ زید بن ارکم کے چچا نے آکے یہ بات بتائی تو اتنے غضب ناک ہوئے فرمانے لگیں یا رسول اللہ عباد بن بشر کو حکم دیں کہ وہ جائے اور اس منافع کی گردن الگ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نہیں پھر لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں مارتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے جاؤ لوگوں میں کوچ کی منادی کرتے ہیں یعنی اب چل پڑیں لوگ عبداللہ بن عبی کو جب یہ پتا چلا کہ اس کی باتوں کا تو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا ہے وہ بہت سٹ پٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عذر معذرتیں کرنے لگا ہیلے حوالے کرنے لگا تحریفیں کرنے لگا قسمیں کھانے لگا کہ کبھی میں ایسی بات کر کیسے سکتا ہوں اب خود سوچیں اب چونکہ وہ اپنی قوم کے اندر بڑا بائزت تھا اور بڑی اس کی ویلیو تھی تو لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ شاید اس بچے نہیں گلتی کر دی ہوگی اس کو وہم ہوا ہوگا مطلب بچے کی بات کے پر کیا یقین کرنا اب بچے نے ایک بات کیا تو مطلب کیا اتنا بڑا یہ آدمی کو جھوٹ بولے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے اس کو کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور یہاں سے جلدی کوچ کے وقت سے پہلے ہی تشریف لے چلیں یعنی جس ٹائم پہ وہاں سے کوچ کرنا تھا اس سے پہلے ہی نکل کرے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہی چلے گئے راستے میں حضرت عسید بن حزیر ملے اور آپ کی شان نبوت کے قابل بادب سلام کیا پھر عزقی حضور کیا آج کیا بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی آپ نے کوچ کر لیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھی نے کیا کہا وہ کہتا ہے مدینہ جا کر ہم ہم عزت والے ان زلینوں کو نکال دیں گے حضرت عسید نے کہا یا رسول اللہ عزت والے آپ ہیں اور زلیل وہ ہیں آپ اس کی باتوں کا خیال نہ کریں دراصل یہ بہت جلا ہوا ہے کیونکہ ظاہرہ تاہیز کا تیار تھا اور اس کو نہیں ملا آپ کی وجہ سے اب باپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے چلتے رہے دوپہر کوئی چل دیئے تھا تو شام ہوئی رات ہوئی صبح ہوئی یہاں تک ہے دھوپ میں تیزی آگئی تاب باپ نے جا کے پڑاؤ کیا یعنی دوپہر سے چلے اور اگلے دن دوپہر کا ٹائم ہو گیا 24 آور چلتے رہے تاکہ اس میں حکمت تھی تاکہ لوگ اس بات کو پھر نہ دہرائیں نہ الجیں آپس میں اور نہ اس بات کی بہت ڈسکشن ہو کیونکہ جب ایسی کوئی ہار ٹاپکس ہوتے تو سارے لوگ اس کے اندر دیکھا پتا کیا ہوا اس نے ایسے کیا دیا اس نے یہ کرا وہ ایسے کر دیا اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ساری ان کی انرجی اور وہ جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے وہ اتنی بڑی بن جاتی ہیں چونکہ سارے لوگ اب تھکے ہوئے تھے رات کے جاگے ہوئے تھے اترتے ہی سارے سو گئے اور یہ سورت نازلی اور ایک اور روایت آتی ہے جو بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کیونکہ اس کے اندر بھی ایک اہم بات ہے کہ بہتی میں وہ روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک مہاجر نے ایک انسار کو پتھر مار دیا اس پر بات بڑھ گئی اور دونوں نے اپنی اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا ہوا کیا تھا کہ جو مہاجرین میں سے شخص تھا اس نے کہا جہ جہ تھا ان کا نام جو کہ حضرت عمر کے غلام تھے تو انہوں نے پکارا ہے مہاجرو آؤ میری مدد کے لئے ادھر جو انساری تھا اس نے بھی پکارا انسار آؤ میری مدد کے لئے انہوں نے ان کو بلالیا انہوں نے ان کو بلالیا آپ دیکھیں نا کہ ایک کتنی چھوٹی سی بات جو اے دو لوگوں کے جھگڑے سے شروع ہوئی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر شروع ہوئی وہ کتنی بڑی فائٹ بننے والی تھے آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی ہیں ایک آدمی کے پیچھے وارز کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھیں تو کوئی ایسی بعض دفعہ بڑی باتوں پر نہیں ہوتی صرف ایک آدمی ایک آدمی ادھر چلا گیا ایک آدمی کو انہوں نے پناہ دے دی آپ نے ہمارا یہ ایک آدمی مار دیا اس کے اوپر جنگیں ہو جاتی ہیں اور یہاں پر وہ مسلمان جو ایک تھے آپ دیکھیں کہ کس طرح ذرا سی دیر میں شیطان نے ایسی آگ لگائی کہ وہ آمنے سامنے آگئے اللہ اکبر تو شیطان ایسی چیزوں سے بہت فائدہ اٹھاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ان کو ڈیفیوز کرنے کے لئے کیا کیا تو جب انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے جا کے اطلاع دے دی اس سے پہلے کہ ان کے اندر کوئی جنگ چھڑ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ماں پہ پہنچے آپ فرمانے لگے کہ یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے کہ جو تم لگا رہے ہو یہ جاہلیت کی پکار ہے اس فضول خراب عادت کو چھوڑ دو یعنی یہ بدبودار عادت ہے اس کو چھوڑ دو کہ اپنے اپنے قبیلے اور اپنی اپنی قوم یا اپنے اپنی زبان والوں کو بلانے لگو اور پھر آمنے سامنے ہو جاؤ مسلمان تو کیا ہیں بنیان ایک دیوار کی طرح کہا گیا نا بنیان ہے ایک دیوار ایک عمارت ہے جس میں ہر اینٹ ایک دوسری کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے ایک بات بتائیں جب دیوار بنائی جاتی ہے کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی اینٹ نیچے لگی ہوئی یا اوپر لگی ہوئی کیا فرق پڑتا ہے نہیں فرق پڑتا نا وہ جب دیوار بنی ہوتی ہے وہ نیچے والی بھی اینٹ ضروری ہے اوپر والی بھی ضروری ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے اسی طرح جب دین کے معاملے میں سب جڑ کے چلتے ہیں تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے مجھے تو بڑا عدہ نہیں ملا مجھے تو مائک پہ بات نہیں کرنی دی گئی مجھے تو چھوٹا سا کام دے دیا گیا میں تو سائیڈ پہ ہوں میرا تو کوئی نام ہی نہیں ہوا میری تو کوئی تعریف نہیں کی گئی یہ کیا چھوٹی سے معمولی سے کام کو مجھے دے دیا گیا اور لوگ خود بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جب دیوار بنائی جاتی ہے نا تو سب اینٹے ہیں آپ بھی سب اینٹے ہیں دین کے کام میں جو جڑ کے چلیں گی تو دیوار بنے گی اور اگر ایک کا مو ادھر ہو ادھر ہو تو دیوار بن سکتی نہیں بن سکتی نا اس میں جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے مؤمن سارے ایسے ہوتے ہیں گنیان مرسوس اور دیکھیں یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی پکار کہا ہے اس کو اور آج تو پہنچانے ہی مسلمان اس طرح جاتے ہیں کہ اپنے اپنے قبیلے اپنے اپنی زبان اپنے اپنے ملک اپنی اپنی قومیتوں کے اوپر فخر اور ایک دوسرے سے دستو گرے باں ہوتے ہیں اسی بات کے اوپر ہم اچھے آپ سے زیادہ ہم بہتر آپ سے زیادہ ہماری قوم اور ہمارا قبیلہ اور ہماری زبان بولنے والے تو آپ کا کیا اس کے اندر بہت بڑا کارنامہ ہو گیا کہ آپ فلان زبان بولنے والے ہیں یا فلان علاقے کے رہنے والے ہیں کوئی عربی ہے کوئی دیسی ہے کوئی بنگالی ہے کوئی پچتو ہے کوئی کوئی ہے اس کے اندر مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ کمال کی کیا بات ہے اچھا نے پیدا کر دی یا تو وہاں پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ فریقہ میں پیدا کر دیتا وہاں کے ہوتے اللہ تعالیٰ کسی اور جگہ پر پیدا کر دیتا وہاں کے ہوتے ہم تو یہ ہیں جی ہم تو یہ ہیں بھئی آپ خود ہی بن گئے اللہ نے پیدا کیا تو اب یہ بن گئے اور اللہ پیدا کرتا وہ بن جاتے آپ سیاہ فارموں میں پیدا ہو جاتے سیاہ ہوتے ہبشی ہوتے اسی سفیب فارم کے ہاں پیدا ہوتے وہاں کے بن جاتے تو آپ آپ کا اس میں کیا ہے دیکھیں مسلمانوں کے اندر سے یہ جاہلیت کی پکارنی کبھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو تین کاموں کا فرمایا تھا کہ یہ کبھی نہیں میری امت سے نکلیں اور ان میں یہ کہ یہ تھا اپنے نصب کے پر فخر بس میں بڑی چیز اب یہاں پہ دیکھیں مسلمان ایک ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جاہلیت کی پکار ہے یہ کہ تم اپنوں کو بلانے لگو تم اپنوں کو بلانے لگو اور عبداللہ بن عبی اس قسم کے شریر لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں پیاد رکھیے گا جن کو کوئی چھوٹی سے چنگاری بس چاہیے ہوتی آگ بھڑکانے کے لئے اداروں میں بھی ہوتے ہیں قومیتوں میں بھی ہوتے ہیں کچھ نہ کوئی شریر جہاں پہ خیر والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ شرقی کنجیاں بھی ہوتے ہیں جن کو شوق کیا ہوتا ہے بس کوئی چیز مل جائے سہی انہوں نے کوئی صلاحی کام تو نہیں کرنے ہوتے بس ایسی کوئی چیز مل جائے تو پھر بس ہم اس کو لے کر چل پڑیں اور پوری آگ بھڑکا دیں جیسے اتنی سی آگ ایک جگہ پہ ایک چنگاری ہے وہ آگ پورے جنگل میں لگا دیں گے یہ بھی کئی لوگوں کے کام ہوتے ہیں ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمارا عبداللہ بن عبائی بھلا تو کام نہیں ہے اتنی سی چنگاری دیکھیں فون اٹھایا ادھر گھما دیا فون اٹھایا ادھر گھما دیا ادھر ٹیکسٹ کر دیا ادھر یہ کر دیا اب مہاجر یہ بھی کرنے لگے ہیں اب اگر یہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ کریں گے میں نے آپ کو بات بتائی تو واقعے میں بہت سارے سبق ہیں اگر انسان اس واقعے کو غور سے پڑھے تو جتنی بھی جھگڑے ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ پھر پھیلتے ہیں کس طرح ان کی آگ لگتی ہے کس طرح لوگ دستوں گرے باہن ہو جاتے ہیں کس طرح معمولی سی بات سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ خبروں میں پڑھتے ہیں کہ دو بچوں آپس میں لڑے اور وہ بس وہ ماں باپ تک بات پہنچی اور ماں باپ تک پھر ان کی فائٹ شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد بات بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی گئی دو بچوں کی لڑائی سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے تو ایک معمولی چیز ہوتی ہے بہت معمولی لیکن وہ چنگاری جو ہوتی ہے اس کو ہوا دینے والے ضرور ہوتے لوگ ان سے کیرفل رہنا چاہیے اب یہ بات یہیں ختم ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفیوز کر دیا لوگ پیچھے آٹ گئے آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار تم نے ابھی تک نہیں چھوڑی ہے چھوڑ دو ان جاہلیت کے ناروں کو یہ بدبودار نارے ہیں کہ تم آجاؤ میری مدد کو اور تم آجاؤ اچھا اب ختم ہو گیا معاملہ لیکن اس نے معاملہ اور بڑھا دیا اس نے اپنے انسار کو جمع کر کے ایک تقریر شروع کر دی تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا اس کے بعد یہ جب ساری بات ہو گئی عبداللہ عبائی نے اپنی بات بتا دی اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے دیکھے ہیں وہ تو بچہ ہے کیا اس نے بات کر دی تو کیا اس کے بریحقین کرنا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باپس بھیج دیا اب یہ زید بن ارکم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے قسمیں کھانی اس نے انکار کر دیا کہ میرا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا میں ایسی بات کروں آرہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کہا کہ یہ تو لڑکا جھوٹا ہے جس نے میرے اوپر یہ کہہ دیا تو کہتے ہیں اس کے بعد میرے چچا میرے پاس آئے اب یہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے نا مجلس میں یہ تو باہر تھے تو ٹینٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہتے ہیں میرے چچا میرے پاس آئے کہا میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے ناراض ہوں اور آپ اور مسلمان تمہاری تقذیب کریں اس سے مجھے اتنا رنج ہوا کہتے ہیں اتنا مجھے تکلیف ہوئی کہ یعنی اس نے تو مجھے جھوٹا کر دیا اب دیکھیں ایسا بھی جگڑوں میں ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں آپ کو کسی نے کچھ کہا اس نے آکے جا کے کوئی اور بات بنا لی آپ کی بات کو کوئی ترور مڑو کے کچھ اور جا کے کیا دیا اب آپ کہتے ہیں میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کہی لیکن کون اب یقین کریں کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے اتنا کبھی رنج نہیں ہوا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب وہ اگر وہ یہ سوچیں گے کہ میں جھوٹا ہوں تو میں کدھر کا رہ گیا تو اب کیا ہوا بس جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جا رہا تھا تو افسوس کی وجہ سے میں اپنا سر ہلا رہا تھا جیسے انسان دکھ میں کرتا ہے نا ایسے اپنا سر ہلاتا جاتا ہے اسی دران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کان کو ملا اور میری طرف دیکھ کر مسکر آئے اور کہتے ہیں مجھے اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا بھی مل جائے مجھے اتنی خوشی نہ ہوں ساری دنیا ہمیشہ کہ دنیا بھی مل جاتی مجھے اس سے اتنی خوشی نہ ہوتی آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احساس دلایا کہ نہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے عبداللہ بن عبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تو رہے لیکن آپ کو پتا تھا تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق مجھ سے ملے اور پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا تھا تمہارے پاس آئے تھے میں نے کہا فرمایا تو کچھ بھی نہیں بھل بتا آپ نے میرے کان کو ملا اور میرے سامنے مسکرائے ابو بکر صدیق نے کہا تم کو مبارک ہو پھر مجھ سے حضرت عمر ملے اب ان کو تھا کہ پتہ نہیں کیا بات کی ہے انہوں نے بھی یہی سوال پوچھا تو فرمایا نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں تھا پھر بس ایسے کر کے چلے گئے ہیں پھر فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت اتری اور آپ نے اس کی تلابت فرمائی سبحان اللہ تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا اب اس واقعے کی پسے منظر میں آپ یہ ساری آیات کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی اور اس بات کو ضرور یاد رکھئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو یہ جو آپس میں اپنے اپنے قبیلے یا اپنے اپنے لوگوں کو بلانے کی پکار تھی اس کو کیا فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے چھوڑو اس کو چھوڑ دو اس کو یہ برا وطیر ہے اللہ اکبر اچھا اب یہ بھی بات ایک سمجھ لیں کہ عبداللہ بن عبائی نے کیا کہہ دیا گا اس نے کہا ہے کہ مدینہ جا کے ہم یہ کریں گے اب یہ والی بات عبداللہ بن عبائی کے جو بیٹے ہیں اس کا نام بھی ان کا نام بھی عبداللہ ہی ہے اس کے بیٹے کا نام رئیس المنافقین یہ عبداللہ ہے اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے اور وہ پکے سچے مسلمان ہیں اب ان کو جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کا حکم دے دیں یا یہ ہے کیونکہ یہ آیات اتر گئی تھی نا ساری بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اس نے کیا کیا کہا ہے جو ہم ابھی آیات دیکھیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے گزارش کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے یہ یہ بری باتیں کہیں اس کے بدلے آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اگر ایسا واقعی ہے اب ان تک ایک افعہ پہنچی ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قتل کا نہیں حکم دیا تھا اچھا تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کے قتل کا حکم آپ کسی اور کو نہ دیں میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لاکے ڈالتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں خود اس کا سر لاکے ڈالتا ہوں یہ کس کی بات کر رہے ہیں اپنے باپ کی اپنے باپ کی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف اپنی خون کی رشتیں ہو تب بھی خون کی رشتوں کو پیچھے کر دو ان کو قربان کر دو ایمان کو نہ چھوڑو کہ اس نے ایسی بری باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں آپ مجھے حکم دے تو میں جاتا ہوں میں اس کا سر قلم کر کے لاتا ہوں قسم اللہ کی قبیلہ خزرج کا ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے حسن سلوک اور محبت کرنے والا نہیں ہے اور عزت کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر یہ بھی نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ کوئی مجھے وہ دشمنی ہیں سب جانتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی کتنی عزت کرتا ہوں کتنی محبت کرتا ہوں اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ اپنے باپ کی حیبت کی وجہ سے میں نے آئے تک نظر انچی کر کے ان کی چیرے کی طرف نہیں دیکھا لیکن آپ اگر اس سے ناراض ہیں تو آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کی گردن حاضر کرتا ہوں اللہ اکبر یعنی آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں ایمان کی ایک طرف منافقت کی انتہائے اور ایک طرف ایمان کی انتہاب دیکھیں کہ اتنی باپ کی عزت ہے کہ میں نے جیسے بچے فرما بردار پہلے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ نظریں انچی نہیں کرتے تھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نظر نہیں اٹھا کے دیکھا اپنے باپ کی طرف لیکن اگر آپ ناراض ہیں تو میں اس کی قبن خاصر کروں سبحان اللہ اور فرمایا اگر آپ نے کسی اور کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کو قتل کریں میرے باپ کو اور اس نے اس کو مار دیا تو میں اپنے باپ کے قتل کو پھر اپنی آنکھوں سے چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکوں گا مجھے ڈار ہے کہ کہیں میں انتقام کے جوش میں اس کو نہ مار دوں اور اگر یہ حرکت میرے سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے ایک مسلمان کو مار کر جہنمی بن جاؤں گا تو آپ میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے ہی دیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں اسے قتل نہیں کرنا چاہتا ہم اسے نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ اس نے سنگوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر جب مدینہ پہنچے تھے تو یہ عبداللہ جو تھے یہ مدینہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تھے تلوار کھینچ لی تھی اور لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے یہاں تک ان کا باپ آیا تو فرمانے لگے پیچھے ہڑ جا مدینہ میں تو نہیں داخل ہو سکتا اس نے کہا کیا بات ہے مجھے کیوں روک رہے ہو تم تو عبداللہ نے فرمایا تو مدینہ میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے رسول اس کی اجازت نہ دے عزت والے آپ ہیں اور تو زلیل ہیں تو یہ ٹھہر کے کھڑا ہو گیا سائیڈ پر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گئے کہ نبی علیہ السلام یہ عادت مبارک تھی کہ لفکر یہ آخر میں ہوتے تھے سب آگے جاتے تھے آپ پیچھے پیچھے ہوتے تھے تو جب اینڈ میں آپ پہنچے تو آپ کو دیکھ کے اس منافع نے ہم نے بیٹے کی شکایت کی آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیوں روکا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی یہ نہیں اندر جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تب یہ داخل ہوا تھا شہر میں اللہ اکبر اللہ کیا ایمان ہے کیا ان کے پھر واقعی وہ درجوں کے قابل ہیں تو اب دیکھتے ہیں آیات کو ہم اللذین یقونون وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقو على من عند رسول اللہ مت خرج کرو ان کے پر جو ان کے ساتھ ہیں حتی انفدو اب سمجھا گئی نا حتی کہ یہ بھاگ جائیں نہ تم خرج کرو گے تو دیکھنا کتنے دن رہیں گے یہ ان کے ساتھ خود ہی بھاگ جائیں گے چھوڑ دیں گے ان کو یعنی جب ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کے ساتھی نہیں رہیں گے یہ خود بھی ادھر ادھر ڈسپرس ہو جائیں گے مدینہ سے جائیں کہیں اور جا کے ان کو فقیر سمجھتے ہیں ہمارے کھلانے سے کوئی کھاتا ہے اللہ کے پاس ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے واقعی انسان کے اوپر ڈال دیا جاتا نہ اگر کہ وہ دوسروں کو کھلائے تو کوئی کسی کو ایک روٹی کا نوالہ بھی نہ دیتا لیکن سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے تم کہتے ہو نہ خرج کرو ان کے اوپر اللہ کے پاس تو سارے خزانے ہیں یعنی اللہ کے خزانوں کو کون روک سکتا ہے تمہارے کھلانے سے کوئی نہیں کھاتا تمہارے خرج کرنے سے کیجئے کا نہیں گزار ہوتا ہے اللہ ہے جو دینے والا ہے ولیکن المنافقین اللہ یفکہ لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ کہاں آئے گی وہ دونتے ہم ہیں ان کو سسٹین کرنے والے ان کو کھلانے پلانے والے ان کو اپنے پاس رکھنے والے تم کہاں سے ہو یہ تو اللہ کے خزانوں سے کوئی کھاتا ہے اور رہتا ہے تو ہم بھی دنیا میں سوچیں کہ جن جن کو ہم سوچیں استغفراللہ کے ہمارے ٹکڑوں پہ پلے ہیں ہاں ہم نے ان کو کیا ہے ہم نہ دیتے تو دیکھتے کہاں سے کھاتے ہیں استغفراللہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے انسان سوچیں کہ سمین و آسمان کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں مجھے بھی اس نے کھلایا اور اس کو بھی اس نے کھلایا لیکن منافقوں کو ایسی بات نہیں سمجھاتی اگر لوٹے ہم مدینہ کی طرف تو البتہ ضرور نکال لے گا زیادہ عزت والا زیادہ زلیل کو اس سے اس سے مدینہ سے اب سمجھا گئی نا اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ زید بن ارکم نے جو آکے باتیں بتائیں تھی ان کو لفظ با لفظ ایز ایٹیز قرآن میں مینشن فرما دیا کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں یہ جھوٹے انہوں نے یہ 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 بات کی قیامت تک کے لئے قرآن میں آ گئی سبحان اللہ اب وہ معصوم بچے رانج کر رہے ہیں نا کہ میں میں جھوٹا سمجھا کیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید مجھے ہی جھوٹا سمجھ لیا اور اس کی بات کا یقین کر دیا وہ تو رام سے چلا گیا اس کا مطلب مجھے ہی جھوٹا سمجھا ہوگا اور چچا نے بھی آکے یہ کہہ دیا لیکن اللہ پاک نے ان کی گواہی دے دی یہ جھوٹے نہیں سبحان اللہ منافق کہتے ہیں نا عزت والے جا کے ظلیلوں کو نکالیں گے ان کے نزدیک عزت والے تو وہ خود ہیں اللہ تعالی نے فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے لیکن منافقین کو یہ بات سمجھ نہیں ہے سورین عیسیٰ میں اللہ تعالی نے جہاں پہ منافقین کا ذکر کیا وہاں پہ فرمایا یہ جہاں کے کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں یہ ان کے پاس عزتیں چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں عزتیں ملیں گی عزت کے ساری کی ساری اللہ کے باس ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ظلیل کرتے ہیں کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم لوگوں کے پاس بھیک مانگتے نہ رہیں عزتوں کے لئے کہ اس کے ساتھ بیٹھوں گی تو میری عزت ہوگی یہ مجھے اپنا پارٹنر بنا لے تو میری عزت ہوگی یہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے تو میری عزت ہوگی یہ اس سوسائٹی میں میں ان لوگوں میں میں اس ایلیٹ کلاس میں میں ہوں گی میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں مجھے بھی عزت مل جائے میں عزتیں ایسے نہیں ملا کرتے ہیں عزتیں دینے والا تو میرا رب ہے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے تخت پر بٹھا کے بھی ظلیل کرتے ہیں اور ایسی مثالیں آپ دیکھتے ہیں لوگ ملکوں کے سربراہیں اور دنیا میں ظلیل ہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا ان کے نام سن کے بھی نفرت سے بھو پھیر لیتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنون اے ایمان والو اب یہاں پہ یہ جو آخری کی آیات ہیں ان میں تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے پریکوشن بتائی ہے کس طرح سے تم نے چلنا ہے کہ نفاق تمہارے اندر پیدا ہی نہ ہو اور اگر پیدا ہو گیا تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے اس کو ریموف کیسے کرنا ہے یہ اینڈ کی آیات میں بتایا تو پریکوشن کیسے لیں گے فرمایا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ یاد رکھنا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے یہی دو چیزیں ہیں جن کی محبت میں انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ایمان تک کو ہاتھ سے جانے دیتا ہے تب ہی منافقت پیدا ہو جاتی دو چیزوں کو خاص طور پر منشن کیا گیا اور انسانوں کو ایمان والوں کو وان کر دیا گیا ایمان والوں تم اگر چاہتے ہو نا کہ تمہارا ایمان سیکیور رہے تمہارے اندر منافقت نہ پیدا ہو جائے دیکھیں پریکوشن جو ہوتی ہے وہ پرہیز وہ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر پرہیز انسان کرے تو بیماری نہیں آئے گی یہ بیماری منافقت کی تب ہی پیدا ہوتی ہے جب انسان ان دو چیزوں کے پیچھے ایسی غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو یہی نہیں معلوم پڑتا کہ اس کا ایمان تو کب کا چلا گیا اموال پہلی چیز اور اولاد دوسری چیز یہ مال مال سے مطلب صرف پیسے نہیں ہیں مال سے مطلب وہ ساری چیزیں جہاں سے پیسوں کا حصول ہوتا ہے جیسے کوئی نوکریہ ہیں کوئی بزنسز ہیں کوئی انویسٹمنٹس ہیں مال کے اور جو مال سے ذریعے آگے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہیں ادھر سے لینا ادھر دینا کوئی تجارتیں ہیں یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور مردوں کی زیادہ کمزوری کیا ہے مال عورتوں کی زیادہ کمزوری کیا ہے اولاد دونوں چیزوں کو منشن کرتی ہے اولاد بھی ایسی چیز ہے کہ انسان کہتا ہے اولاد اس کے پیچھے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کرے ایمان بھی جاتا رہے تو ایمان بھی بیج دو میری اولاد کو یہ فائدے مل جائیں میری اولاد سیکیور ہو جائیں میری اولاد کے فیوچر سیکیور ہو تو یہ دو ہیں جو تمہیں غافل نہ کر دیں کیونکہ انسان ان کے پیچھے بھول جاتا ہے اللہ کے ذکر کو بھی اللہ کا ذکر کیا ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر جس کو کہ قرآن پاک میں بھی اذ ذکر کرا دیا گیا وہ کیا ہے بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر اذ ذکر نازل کیا ہے نبی کس چیز کو کہا گیا قرآن یہ تمہیں قرآن بھولا نہ دے جواب ہے کیا کروں قرآن کیلئے وقت نہیں قرآن سب سے بڑھا اللہ کا ذکر ہے آہ بچے ہیں چھوٹے ہیں کیا کروں قرآن کے لئے وقت نہیں تو اللہ کے ذکر کو یہ دو چیزیں بھولوانا دیں اور واقعی سب سے زیادہ جو لوگ اسکیوز دیتے ہیں قرآن سے دور رہنے کا وہ یہی دو چیزیں ہیں یہی دو چیزیں ہیں انس کے علاوہ نہیں ہے کوئی چیز بچے بچے بچوں کا یہ کام بچوں کا وہ کام چھوٹے ہیں اب میڈل ایج ہیں اب ان کی شادیاں ہیں اب پوتے نواسے ہیں اب یہ ہیں بچے 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 آدمیوں کے لئے جوب جوب کیا کریں صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں کیا کریں اتنے تھک جاتے ہیں اس کے بعد کہاں وقت ہے سب سے بڑا جو ذکر کا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے نمبر دو ذکر کا ذریعہ ہے نماز نماز میں بھی آپ قرآنی پڑھتے ہیں اور تسبیحات کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں پورا ہے وجود آپ کا اللہ کا ذکر کرنے میں سارا شامل ہوتا ہے آپ کی موومنٹس ہیں آپ کا رکوع ہے آپ کی سجود ہیں تو نماز ہے دوسرا ذکر تیسرا ذکر کا ذریعہ کیا ہے کیونکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے نا کہ کون سے ذکر سے نہ یہ غافل کرتے ہیں تیسرا ذریعہ کیا ہے تیسرا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو بھی مسنون دعائیں ہیں نماز کے بعد کی دعائیں ہو گئیں نماز کے بعد کے ذکار ہو گئے آپ کے کھانے کے کھانے سے پہلے کے بعد کی دعائیں آپ کی سڑیوں پہ چڑھنے کے ذکر اترنے کے ذکر سوتے وقت کے ذکار اٹھتے وقت کے ذکار صبح شام کی اذکار حفاظت کی دعائیں آپ کے باتھروم میں جانے کے لیے دعا آپ کے ہم بستری کے وقت کی دعا یہ ساری اللہ کے اذکار ہیں ساب اللہ کی یاد ہی ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا یہ سارے ہی ذکر آپ کر لیں لیکن اگر ان میں آپ کا دل حاضر نہیں ہے تو اللہ کی یاد تو نہ ہوئی ذکر کیا یاد کرنا اللہ دل کا حاضر ہونا ضروری ہے سب نے جب نماز پڑھیں تو دل بھی حاضر ہو کہ میں کیا کر رہی ہیں جب قرآن پڑھیں تو تب بھی دل بھی حاضر ہو یہ نہ ہو کہ دل سویا پڑھا ہے دل کوئی اور ہی باتوں میں مشہول ہے آج کدھر جانا ہے آج کیا کھانا ہے آج کیا پینا ہے آج اس نے کیا کہا دی اور ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر دل کہیں اور ہے خود بھی پڑھ رہے ہیں تو تلاوت کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں دل کی حضوری ضروری ہے اسی طرح شعور کے ساتھ دعائیں بھی اور اذکار بھی ہونے چاہیے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو ہے یہ دو چیزیں یہ مال اور یہ اولاد یہ کہیں تمہیں اس سے ہٹانا دیں دیکھیں مال اور اولاد دونوں اللہ کی یہ مانتے ہیں جو انسان کے پاس ہوتی ہیں جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو مال کمانے میں حلال حرام کو وہ بھول جاتا ہے اولاد کی تربیت میں پھر وہ صرف اس کی دنیا ہی دیکھتا ہے اسی لیے پھر وہی اولادیں ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ کے سامنے ایک دن کھڑی ہو جاتی ہیں یہ ماں باپ ہوتے ہیں پہلے تو اتنا اولاد کے پیچھے اپنی پوری انرجی کھپا دیتے ہیں اپنا دن رات لگا دیتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ اولاد میں ہی ہوں یہ میری اولاد نہیں یہ میں ہی ہوں میری کنٹینیوئیشن ہے تو بس پھر تو یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بس ان کے بچے ہیں کہ یہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے یہ کچھ ایسے بن جائیں یہ یہ ہو جائیں لیکن ایک دن پھر ایسی اولاد جس کو آپ نے اللہ کو بھول کے ریز کیا ہوا ہے اللہ کے ذکر کو بھولا کے ریز کیا ہوا ہے وہی پھر سینہ تان کے بات کرتی ہے تب والدین کے دل چکنا چور ہو جاتے ہیں اتنا کچھ اس کے پیچھے لگا دیا اور یہ اب ایسے بات کر رہے ہیں وہی اولاد کھڑی ہو کے کہتی ہے اب میں بڑا ہو گیا ہوں آپ مجھے بیبی کی طرح نہیں ٹریٹ کریں مجھے بیبی نہ سمجھیں پھر جب ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے نا تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہ نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ امانت ہے اللہ کی ان سے محبت ضرور کرے مگر اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر چلی جائے رسول کی محبت سے اوپر چلی جائے دین کی محبت سے اوپر چلی جائے اور اتنا نہ ان کی محبت کو اپنے دل میں غالب کر لے کہ اللہ ہی بھول جائے اور بس یہی محبت زماغ پر چھائی رہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمائنا یہ تو تمہارے امتحان ہے امتحان کے پرچے ہیں تم ان کو سمجھ رہے ہو کہ یہ انام ہے تمہارے لیے یہ تو امتحان ہے تمہارے لیے یہی اولاد پھر انسان کے لیے کباز دفعہ اسی زندگی کے اندر آنسو بن جاتی ہے اور یہی اولاد قیامت کے دن بھی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے نہ غافل کر دیں اس سے زیادہ کلیر بات کوئی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ کلیر کوئی بات ہو سکتی ہے اس کے تو ایکسپلینیشن کی بھی نہیں ضرورت پڑھنی چاہیے اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنی جگہوں پر یہ مال اور آداد ہمیں سب کچھ بھولا دیتی ہے کہ اس کے پیچھے ہم کوئی کامرمائز نہیں کوئی دینوین نہیں کوئی کچھ نہیں کیا کریں بچے ہیں نا مجبوری ہے کیا کریں ان کے بیجے سب کچھ کرنے کو تیار ہے دین ایمان جائے تو جاتا رہے بچے خوش ہو جائیں بچوں کی کبھی اداس چہرے نہ ہمیں نظر آئیں اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے بچہ اداس ہو گیا اس کا دل نہیں دیکھنا نہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل یعنی اللہ کی یاد آپ کے اندر رہنی چاہیے مطلب یہ کیا ایک کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کی شریعت اس کا دین اس کی بات آپ کو سب سے مقدم رہنی چاہیے آپ سے اوپر پراریٹی میں رہنی چاہیے یہ نہ کوئی بھولی جائے وہ غافل ہی کر دے تمہیں کیونکہ بچے جو مل گئے مال جو مل گیا اکثر اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کے لیے پہلے جوبلیس ہوتے کسی کے لیے جوب کی آفر آ جاتی ہے سب کچھ بلا دیتے ہیں کہتے ہیں جوب مل گئی بس اب اس کی ضرورت نہیں یہ تو جب میں فارغ تھی تو تب بھی یہ کام کرتی تھی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں دعا کریں میرے اولاد ہو جائے اولاد ہوتی ہے چالو سب بند کتابیں ادھر اب کیا میں میں کیا کروں بس بچہ کچھ کام کرنا ہی نہیں سب بھولا دیا ایون نمازیں تک لوگ بھول جاتے ہیں کہتے ہیں کیا کریں بچے کے ساتھ رات کو اتنی دیر سے سوئے رات بھی جگاتا رہا فجر کی نماز ہی چلی گئے قرآن پڑھنا اور یہ تو دور کی بات زکاة حج یہ تو حج کیسے کریں زکاة کیسے دیں مال بڑا محبوب ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کے پاس اتنا مالو کہ وہ حج بیت اللہ کر سکے یا جس کے پاس اتنا مالو جس پر زکاة واجب ہو اور وہ حج نہ کرے زکاة نہ دے تو وہ موت کے بعد محلت کا سوال کرے گا وہ کہے گا کہ اللہ مجھے محلت دے دے کہ میں ایک دفعہ یہ کرنا لیکن زندگی کے اندر انسان جب اچھے حالوں میں ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو بھولائے چھوڑتی ہیں نہ وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے نہیں بچوں کے لئے جمع کر کے رکھو اللہ کے راستے میں دینے سے کتراتا ہے بچوں کے فیوچر کے لئے ہم تو اتنا بنانا چاہتے ہیں کہ نسلیں ہماری بیٹھ کے کھائیں اتنا بنانا چاہتے ہیں صرف اپنے تک اقتفاہ نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جس کو آج کے دن کا مل گیا نہ کھانا آج کے دن کا اور بہت بڑی دنیا کی نعمت مل گئی جس کے پاس آج کے دن کا کھانا ہے جس کے پاس امنوں آمان ہے اور جس کا جسم تندرست ہے جب وہ صبح کرتا ہے یہ تین چیزیں مل گئیں تو اس کو دنیا کی نعمتیں مل گئیں ہم تو سوچتے ہیں نسلوں تک کی ملیں نسلوں تک کی فیوچر کو ہم سیکیور کریں ہر بچے کے نام پہ ایک پلوٹ لگو ہر بچے کا اتنا بینک بیلنس ہو اب اس محنت کے اندر اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں آئر اپنا دن رات لگاتے ہیں کتنی ایفرٹ کرتے ہیں تب جا کے انسان کہتا ہے کہ اچھا اب بچوں کے لئے میں نے کچھ بنایا تب تک زندگی گزر چکی ہوتی ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں یعنی اللہ کو یاد رکھنا یہ نہ ہو کہ ان میں پڑھ کے تم اللہ کو ہی بھول جاؤ اللہ کو ہی بھول جاؤ جس نے یہ نیمتیں دی دینے والے کو بھول گئے افسوس تب ہی سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ پہلے اتنا مانگتے ہیں اللہ سے اتنا مانگتے ہیں اللہ دے دے پھر جب وہ دیتا ہے دینے والا ہی یاد نہیں رہتا نیمت میں اتنا کھو جاتے ہیں ان کا سوال ہوگا یہ امتحانی پرچے ہیں آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ فتنہ ہیں آزمائش ہیں انتحان ہیں ان کے جواب دینے ہیں یہ ہے نہ ہو ان کے پیچھے ہی ساری انرجی کھپا دو یہ اللہ کے ذکر کا وقتی نہ ملے جو یہ کرے گا تو پھر وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں پھر ظاہرہ نقصان ہی ہیں نقصان کیسے ہوا اس وطولاد بھی مل گئی جوب بھی مل گئی اچھا اس کا بزنس چل رہا ہے کیسے نقصان ہوا اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو دعو پہ لگا لیا اس دنیا کی خاطر اس دنیا دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے جو اپنی آخرت کو لگا دیتا ہے وہ بڑا ہی نادان ہے ان کی دنیا اچھی ہو جائے ان کو دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے اس کے لیے اپنی آخرت ہی گوا دیتا ہے یہی چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں یہی ہیں صدقہ جاریہ کے ٹولز بھی سیم ہیں اور یہی خسارہ بھی بن سکتی ہیں سوچیں چیز ایک ہی ہے اسی کو اپنی آخرت کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور اسی کو اسے اپنی دنیا اور آخرت بھی برباد کسے دنیا کیسے برباد ہوتی ہے میں بتایا جیسے کہ یہ اپنے بنتے ہی نہیں ہیں پھر یہی آنکھیں پھیر جاتے ہیں یہی اولاد آنکھیں دکھانے لگتی ہیں دنیا بھی گئی اور آخرت میں تو کیا کام آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ہی ساتھ چھوڑ دی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ماں بھگ کے ساتھ وہ کیا رہی ہے گرے پڑے ہیں کہیں پہ رو رہے ہیں کہیں ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کو پرواہ نہیں تو یہ تو دنیا میں نہ بنیں آخرت میں کیا کام آئیں گے جو اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہیں وہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہیں تو جب تم ہی بھول گئے اللہ کو تو تمہاری اولاد نے کیسے صدقہ جاریہ بننا تھا تمہارے لئے پھر اس کی تربیت بھی جب تم ہی بھول گئے اللہ کو تو اس کا مطلب ہے کہ کمانے میں بھی نہ حلال نہ حرام کی کوئی تمیز ہے اور خرچ کرنے میں بھی صرف کمانا نہیں ہوتا خرچ کرنے کا بھی سوال ہے اللہ کے ہاں اس میں بھی کوئی تمیز نہیں ہے کہ حرام کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں ہمارے پیسے ہم جامرزی خرچ کریں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے اس لیے کہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اس پیسے پہ امانت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ نے دی گئی ہے مجھے اس کی امانت ہے میرے پا نہیں میرا ہے میں نے محنت کی ہے یہ تو قارون والی بات ہو گئی میں جہاں مرزی خرچ کروں اب اڑا رہے ہیں ادھر اڑا رہے ہیں ادھر عیاشیوں کے اوپر اور غلط کاموں کے اوپر اور حرام چیزوں کے اوپر جو اللہ نے حرام کیا ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور دھڑلے سے خرچ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کون ہمیں منع کرے تو یہ پھر وقت ہی پھر خرچ بھی ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو انسان اللہ کی یاد ہی نہ رہی اللہ ہی نہ یاد رہا تو اس کا پھر خوف کیا رہے گا اور اس کی محبت کیا رہے گی اور اس کا حکم کیا رہے گا یاد اللہ ہی بھولا دیا اور پھر علاج کیا ہے دیکھو پروکوشن بتا دی گئی نا اگر تم اللہ کا ذکر رکھو گے اپنی زندگی میں تو پھر تم غافل نہیں ہوگے پھر منافقت نہیں آئے گی تو ایک تو ذکر کو اپنی زندگی میں رکھو نمبر ٹو کیا بات وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْيَاتِيَا أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ خرچ کرو اللہ کے راستے میں لگاؤ نفاق کا علاج کیا ہے انفاق منافقت کا علاج کیا ہے خرچ کرنا منافق کو کیا چیز بڑی عزیز ہوتی ہے آئے میرا نقصان نہ ہو جائے آئے میری جان میرا مال میری چیزیں یہ سیکیور رہیں میں کیوں دوں کسی کو میں کیوں خرچ کروں وہ انہی کو تو بچانے کے لیے منافق ہوا ہے اس نے ایمان جانے دیا ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو خرچ کرو یہ علاج ہے جب تم خرچ کرو گے تو اس کی محبت کام ہوگی بتا ہے مال کی محبت کم کرنے کا طریقہ کیا ہے خرچ کرنا جب دو گے اپنے ہاتھ سے تو یہ محبت کام ہوگی تو نکال لو دو اپنے ہاتھ سے جو رزق ہم نے دیا تم کو تم کہیں سے لے کر جب پیدا ہوئے تھے تو تم کیا تھے ننگے تھے تمہارے پر تو کپڑے بھی نہیں تھے پیروں میں جوتا نہیں تھا تمہارے نام کے پر زمینیں نہیں تھی کیا تھے تم خالی ہاتھ آئے تھے ہم نے دیا تم کو اور خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں آ جائے موت آپ نے دیکھا ہے نا پہلے ہم نے سورہ عدید میں کیا پڑا تھا کہ وہ لوگ انتظار ہی کرتے رہے حتیٰ کہ ان کو موت آ گئی یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم تمہارا جانے کا ٹائم آ جائے کیونکہ انسان ڈیلے کرتا رہتا ہے اس کی عادت کیا ہوتی ہے اچھا ابھی کرلوں گا کل کرلوں گا پرسوں کرلوں گا یہ کام ہو جائے تب کرلوں گا وہ ہو جائے تب کرلوں گا کرتے کرتے ایک دن موت آ جاتی ہے پھر انسان بستر مرگ پہ جب فرشتوں کو دیکھ لیتا تو اب اس کو یہ ہوتا ہے آئے میرے بینک میں اتنا پیسہ پڑھا ہے اب اس وقت حاج تو نہیں کر سکتا اب اس وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتا اب اس وقت عوضہ تو نہیں رکھ سکتا یہ کام تو ہو نہیں سکتے مگر ایک کام ہو سکتا جلدی جلدی اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں اس کو دے دوں تاکہ میری آگے کی مشکلیں آسان ہو جائیں لیکن ٹائم اس اوور گھنٹی بچ چکی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمائے من قبلی اس سے پہلے دو یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو رہا ہے اور اب سگنیچر کرنے یا جی چیک کے اوپر یہ دے دو فلان اسپطال کو یہ دے دو فلان چیریٹی کو یہ دے دو فلان مسجد کو اب تمہیں یاد آیا پتہ نہیں کتنی لوگ جس طرح مرگ پہ یہ حسرتیں کرتے ہیں لہو کہ آگے یہ بات آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آجائے فَيَقُولَ تو وہ کہے ربی اے میرے رب لَوْ لَا خَرْتَنِي لَا جَنِن قَرِیب اللہ مجھے تھوڑا سا اور کیوں نے ٹائم دے دیا تھوڑی سی مولت مجھے اور دیتا تھا فَأَصَدَّقَ تو میں صدقہ کر دیتا میں نے تو صدقہ کرنا ہی تھا میں تو سوچ ہی رہا تھا میں نے تو کہا تھا میرے یہ مسئلے تھوڑے حل ہو جائیں میرے پاس تھوڑے فلانی جگہ سے پیسے آ جائیں یہ بچوں کی فیصے ادا ہو جائیں یہ فلان کی شادی ہو جائے یہ فلان کام ہو جائے میرا پھر میں اس کے بعد خرچ کروں گا میں نے خرچ کرنے کا سوچا ہوا تھا مس مولت میں نہیں ملی اللہ تمہیں کیوں نہیں مجھے مولت دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ تم یہ حسرت کرو تم آج خرچ کر لو تو موت کا کیا پتا ہے کہ کب آنے کچھ بھی نہیں پتا اس کا مطلب کہ وہ وقت جو تمہیں ملا گا اس کو غنیمت جانو دے دو اللہ کے راستے میں کیوں ڈیلے کر رہے ہو اور تم یہ کہو اس سے پہلے کہ تم یہ کہو وَأَكُمْ مِنَ السَّوَالِحِينَ اور اللہ میں نیکوں میں ہو جاؤں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرنے والے کی اس وقت سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کاش میں صدقہ کرتا ہوں اور دوسری بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کاش میں نیک ہو جاتا ہوں اللہ تُو نے مجھے اتنا ٹائم کیوں نہیں دیا میں نے نیک تو ہو جانا تھا میں نے سوچا ہوا تھا میں حج کر کے آؤں گے تو نیک ہو جاؤں گے میں نے سوچا ہوا تھا بس میری شادی ہو جائے پھر نہ نیک ہو میں نے سوچا ہوا تھا کہ ہاں بس یہ میرے سارے کام ہو جائیں بچوں کی ذمہ دارگی اسے ذرا فارغ ہو جاؤں پھر نیک ہو جاؤں گے اور بعض لوگ تو اتنے نادان ہوتے ہیں اتنے بیچارے سیدھے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ہم بوڑے ہو جائیں گے تو ہم نیک ہو جائیں گے اللہ تمہیں کس نے گارنٹیاں دے دی کہ تم بوڑے بھی ہوگے تو میں کس نے لکھ کے دے دیا کہ تمہارے اتنی عمر ہوگی کہ تم بوڑے ہوگے تم کس وقت کا انتظار کر رہے ہو وہ تو بونس ہے اگر مل گیا تو بونس ہے اگر اولڈ ایج تک پہنچ گئے تو بونس لائف سمجھے اس کو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی عمت کی ایبریج عمر ہی سکسٹی بتائی تو اس سے اوپر جانے والا تو کسی کو مل جاتا ہے تو بڑی ایک بہت بڑی بات سمجھے لیکن ہم تو وہاں پہنچ کے بھی ابھی سوچتے ہیں ابھی اور بڑھا پائے گا تو تب نیک ہوں گے جب بلکل ہی بستر پہ پڑ جائیں یا بلکل نہ آنکھیں دیکھیں نہ کان سنیں نہ چلا جائے نہ بیٹھا جائے اس وقت نیک بنیں گے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی حسرت بتائی ہے کتنی اس بات میں حسرت ہے نا کہ میں صدقہ کرلوں اللہ مجھے اتنا ٹائم کیوں نہیں تو نے دیا پھر کیوں ہوں اتنا کہہ رہا ہے اتنی تڑپنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے کہ now he realizes کہ there is no way back اب return نہیں ہے کوئی اب واپسی کوئی نہیں ہوگی جو میرے بینک میں پیسے پڑھے ہیں جو زیور پڑھا ہوئے ہیں جو میری جائدادیں ہیں وہ سب پیچھے رہ جائیں گی اور وہاں پہ تو کوئی پہنچی نہیں جہاں میں جا رہی ہوں ان کا کیا ہوتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہو جائیں وہ اس کو لٹائیں یا اس کا کیا بھی کریں یا اس کو نیکی کے راستے بلگائیں وہ تو ان کے عمل ہیں مجھے کیا ملا میں تو میند کر کر کے زندگی کھپا کھپا کے یہ سب کچھ بنایا ہے یہ یہی رہ جائے گا ایک دن کسی کو آپ کہیں کہ تمہارا جو ملینز اور ڈالرز کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ بینک ختم ہو گیا اور سارا تمہارا کاؤنٹ بھی لٹ گیا ساتھی چلا گیا تو اس کے پر کیا حالت ہوگی ہارٹ اٹیک ہو جائے گا آئے میری ساری زندگی کی پونچی نکل گئی اور یہ دیکھیں یہ سارا چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کیا جتنی کچھ بیلونگنگز تھی ان میں سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس کو یہ پتا ہے کہ اگر صدقہ کروں گا تو ایک تو صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں دوسرا صدقے سے کیا وہاں پہ مجھے فائدہ مل جائے گا اب جلدی جلدی چاہتا ہے کہ یہ کر لے چلو اور نہیں کچھ کر سکتا نماز روزہ اس وقت یہ نہیں ہو سکتا صدقہ تو کر سکتا ہوں جلدی سے چیک کاٹ دوں جلدی سے کسی کو کہہ دوں میرے اکاؤنٹ سے یہ اتنے پیسے دے دو لیکن اب تو مغلتی ختم ہو گئی اور یہ حسرت کرتا ہے بھئی چلا گیا اللہ تعالی ہمیں ایسی حسرت سے بچائے اللہ ہمیں ایسے وقت سے بچائے کہ جس وقت انسان یعنی یہ وہ وقت ہے کہ دنیا کا بادشاہ بھی ہوئے نا تو وہ بھی کنگال ہو جاتا ہے اس وقت زیرو زیرو ہو جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ جس وقت وہ مرتا ہے اور اس نے کچھ اللہ کے راستے میں نہیں دیا جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ ہی صرف ہے جو اس کا اکاؤنٹ ہے باقی سب یہیں پہ رہ گیا اور وہ تو یہاں سے چلا گیا وہ تو موو ہو گیا موو ہو گیا کہ ایسی لینڈ میں یہاں پہ ان میں سے کوئی اکاؤنٹ کوئی زیور کوئی پلوٹ کوئی گار کچھ بھی نہیں ہے یہ ویسے کتنا خسارہ ہے نا کتنا بڑا نقصان ہے انسان کا کتنی وہ محنت کرتا ہے کتنی دن اور راتیں لگاتا ہے صبح سے اٹھتا ہے جمع کرتا ہے کتنا اپنا دماغ خرچ کرتا ہے جو مزدوریاں کرتے ہیں یا اپنے جسمانی لیبر ورک کرتے ہیں وہ بھی کتنی محنت کرتے ہیں محنت سے انسان کماتا ہے اور وہ اس دن فقیر ہو جاتا ہے کیونکہ آگے کچھ بھی نہیں بھیجا تو اصل تو پھر وہی ہے جو آگے بھیج دیا باقی تو سب یہی رہ گیا اصل پھر کیا ہے انسان کا جو اس نے ٹرانسفر کر دیا کہتا ہے اللہ کہ آج چند سیکنڈ چند منٹ اور مل جاتے تو میں صدقہ کر دیتا ہے اللہ تُنہیں مجھے کیوں نہیں مولت دی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم یہ خواہش کرو آج انفاق کرو خرچ کرو دو لیکن آج انسان کیا کہتا ہے آج انسان کہتا ہے ابھی تو بڑی میری زندگی پڑی ہے کیا پتا کل کو کیا ضرورت پڑ جائے کیا پتا میں کل کو بیمار ہو جاؤں تو پھر مجھے علاج نہیں کرانا پڑے گا تو پھر پتا نہیں کتنا expensive علاج ہوگا اس لئے جمع کر کے رکھتا ہوں اور کیا پتا مجھے کل کو کوئی پوچھا ہی نہ تو اس لئے مجھے اتنا رکھنا چاہیے اپنے پاس کہ میں پاور میں رہا ہوں اور کیا پتا دیکھیں نا انسان کو ایک روپ بھی رکھنا چاہیے ایک ہوا بھی چاہیے اس کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کبر میں پیر لٹکے ہوتے ہیں اور انسان پیسے جمع کرتا رہا ہے خبر میں پیر ہوتے ہیں اس کے لیے فرشتے آنے کی تیاری کر رہتے ہیں موت کے فرشتے اور وہ پیسے گن رہا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں فیوچر سیکیور ہونا چاہیے انسان کتنا دھوکے میں رہتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وہ وقت سوچو اس وقت کو اور اس کے بعد ہمیں یہ سب کو سوچنا چاہیے دیکھیں جیسے جیسے ہم قرآن پاک کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جنجور دینے والی آئیتی ہیں جس طرح ہمیں جگانے والی آئیتی ہیں اٹھ جاؤ نین سے اب غفلت کو چھوڑو جو کام بھی ٹال رہے ہو نا نیکی کے کام کہ میں یہ کر لوں گی اچھا فلاں وقت میں کر لوں گی فلاں وقت میں کر لوں گی ان سب کو سوچو ان کو ٹالو نہیں آج اگر موت آ جائے تو پھر حسرت ہوگی کہ کاش ہاں میں نے تو سوچا ہوا تھا میں تو کرنا چاہتی تھی میں نے ایک سوچا تھا کہ میں کروں گی دیکھیں بس وقت ہی نہیں ملا اللہ کیوں نہیں وقت مجھے اتنا دیا کہیں ہم یہ نہ کہیں اور دیکھیں چھوٹی سی ایک مثال سے دیکھیں بھی سال تو نہیں بنتی لیکن پھر بھی جسٹ آپ کو بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے آپ میں سے جو لوگ اپنے ٹیسٹ میس کر چکی ہیں اس کورس میں اب اگر مثلا آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ کو ٹیسٹ دینے کا وقت ختم ہوگی کتنی حسرت ہوگی کہ ان چھے سالوں کے اندر کئی مواقع ایسے آئے میں ٹیسٹ دے سکتی تھی کئی فارغ دن آئے کئی ایسے موقع تھے میں کر سکتی میں نے کیوں نہیں کیا تو آج میں بھی گریجویٹ ہو جاتی اگر کر لیتی تو کتنی حسرت ہوتی ہے تو یہ تو کتنی چھوٹی سی چیز کتنی معمولی سی چیز ہے جہاں پہ اپنی پوری زندگی جاتی بھی نظر آئے کہ ہائے وہ ایسی جگہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے اور کوئی واپسی نہیں ہے لوٹنا نہیں ہے یہ ریورسیبل ہے جسٹ وان وی ہے وہاں کسی کیا نہیں کتنی بڑی حسرت ہوگی آمیں آمہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ دوبارہ کورس شروع کرنے پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہوگا تو پھر آپ کو سیٹیفکیٹ ملے گا تو آپ کہتے ہیں ہائی اتنے دن بعد وہ بھی ہمیں معظم نہیں ہوتی بات لیکن پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے اس کے کیا کہنے کے جہاں کے چانس ہی ختم ہو جائیں اور انسان سوچے کہ ہائی میں نے کیا کر دیا کتنے مجھے چانس ملے کہ میں نیک ہو جاتی کتنی چانسز آئے فلان در سنا فلان جگہ پہ بیٹھے فلان نے یہ بات کہی وہ بھی دل پہ لگی تھی مجھے بات دل میں اتر گئی تھی میرے میں نے سوچ بھی لیا تھا پھر اس کے بعد پھر وہی غفلتیں غفلتیں اور غفلتیں اور غفلتیں کرتے کرتے وہ دن آ گیا کہ فرشتہ کھڑا ویا اور اب جانے کا بکتہ اور اب سوچیں آئے آئے کاش میں کر لیتی آپ اتنا ساپنے کورس کے اس سے جن لوگوں کے ٹیسٹ میس ہوئے ہیں یا جنہوں نے کر کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے اور نہیں دے سکے نہیں میل کر سکے کتنی حسرت ہے اندازہ کیجئے کہ اس بندے کو کتنی حسرت ہوگی کتنی چیزیں ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم آج دے سکتے ہیں کتنے مواقع ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم امپروف کر سکتے ہیں ہم نیکی میں آگے بڑھ سکتے ہیں بس تو وجہ ہی نہیں بس کرنا ہی نہیں بس سستیاں ہیں یا غفلتیں ہیں یا اچھا اچھا ٹال مٹول ہے کل 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 اور وہ کل کبھی نہیں آتی آخری دن آ جاتا ہے وہ کل نہیں آتی تو بعد میں جو ریگریٹ کرے انسان کہ کاش 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 اس سے پہلے انسان کر لے انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو کتنا ٹائنگ دیا ہوتا ہے لیکن کتنے دن کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے دن اور راتیں وہ اس دنیا میں گزارتا ہے پھر بھی اس کو ہوش نہیں آتا توفیق نہیں ہوتی اور ہوش آیا تو اب آیا جب ٹو لیٹ ہو گیا تو ہم بھی دیکھیں ہم بھی اپنا جائزہ لیں کون کون سی چیزیں میں نے کرنی ہے میں نے سوچا بھی ہوا ہے میرے دل پہ لگی بھی ہوئی ہے بس پتہ نہیں کیا بات ہو جاتی ہے وہ میں پتہ نہیں کیوں ٹالتی جاتی ہوں تو اس سے پہلے کہ میں وہاں کہوں کہ اللہ میں نیک ہو جاتی نیک بننا ہے تو آج بنیں نا خرش کرنا ہے تو آج کریں ابھی زندگی ہے پتہ نہیں کتنے لوگ یہی حسرت کرتے ہوئے چلے گئے ہیں وہ پڑے ہیں قبروں میں اس سے پہلے کہ ہم بھی جا کے ان سے ملیں یہ کریں کام اپنے ہاتھ سے دے دیں تاکہ کام آ جائے نیک ہو جائیں تاکہ یہ حسرت نہ رہے اور یہ کہہ سکتے ہیں اللہ جو کر سکتی تھی وہ تو کیا اب تو اپنی رحمت سے بخش دینا یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کہیں کہ ہاں اللہ لگا دیا جو لگا سکتی تھی لگا دی کچھ ٹالا ہوا نہ ہو کچھ ڈیلے نہ کیا ہو کر لیا ہو جو ایسے ہو کہ بس ٹھیک ہے یعنی ایسے بیٹھے ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر اس وقت بھی آ جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کام کے اوہ اوہ میں نے یہ کرنا تھا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب سمان باندھ کے بیٹھے میں دن میں تیار ہیں سب کچھ کر لیا آگا ہے ہاں اور زندگی ملتی اور نیکیاں کر لیتے لیکن ایسا کچھ نہیں رہا گیا کہ حسرت ہو کہ ہائے وہ کرنا تھا اوہ مائے گاڈ یہ کیا ہو گیا آئے تم ابھی آگئے ابھی تو میرا جانے کا ٹائم نہیں تھا یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ سنیں اس کے بعد اس کو جواب کیا ملتا ہے اللہ نہیں ڈیلے کرتا کسی نفس کے لیے جب آ جائے اس کی موت کا وقت تم سوچتے ہو کہ تو مجھے تھوڑی سی اور اللہ بس تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا ہے سورہ مومنون میں بھی یہی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب فرشتہ جان نکالنے آ جاتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ مجھے تھوڑی سی مولت اور دے دے اللہ کہ میں کوئی نیکیاں کر لوں اس سے پہلے تو آج تک موقع ہی نہیں ملا انسان کو کہ یہی سوچے لیکن جس وقت موت کے فرشتے کو دیکھا اس وقت کہنے لگا ہائے اللہ اب تھوڑی سی مولت دے دے وہاں پہ بھی یہی ہے کہ پھر مولت نہیں ملا کرتی اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پھر ہرگیز اللہ ڈھیل نہیں دیتا پھر ایک منٹ بھی نہیں ایسا ملے گا کہ اس میں تھوڑی سی کسی کو کہہ ہی دیں یہ بات کہ ہاں میرا جو سب کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں گیا آہ میں نیک بن گئی نیک بننے کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا یا چلو اب یہ جو انفاق کا تھا یہ چلو کچھ خرچ کرنے کا وہ تو ایک بات ہی مو سے بولنی ہے تو چلو وہی وسیعت کر دیں اس کا بھی ٹائم ختم ایک سیکنڈ بھی اوپر نہیں ملے گا وہ بان بند ہو جائے گی ہاتھ کی حرکت ختم ہو جائے گی پیر چل نہیں سکیں گے اشارے سے بھی کچھ نہیں بتا سکیں گے آگے فرشتے جب نظر آ جائیں تو پھر سب ختم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں ڈھیل جی جاتے کسی نفس کو جب اس کا ٹائم آ جائے ٹائم عذاب گھنٹی بج گئی گھنٹی بجنے کے بعد نہیں مولت ملتی اللہ خبیر امبی مات عملون اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہیں اللہ کو پتا ہے دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہو فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے گھر والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے جب مرنے والا جاتا ہے تو گھر والے کیا پوچھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے گیا ہے بیوی کے لئے کیا چھوڑ کے گیا ہے فرشتے پوچھتے ہیں لے کے کیا ہے ہے تو اور انسان کا اصل سامان وہی ہے جو وہ لے کے جاتا ہے اس دن پتا چل لاتا ہے پھر کہ گھاٹے کا سودا کیا تھا اور نفے کا سودا کیا تھا اسی کے اوپر پھر اگلی سورہ ہے سورة التغابن سبحان اللہ ہار جیت کا دن زبردہ سورہ انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے سبحانک اللہمہ بھی حمدکہ نشد لا الہ الا انتا نستغفر و نتوبو علیک اللہ تعالیٰ ہمیں ان حسر انتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس زندگی میں کوئی کارامت کام ہم سے لے لے ہم سے دلا آوات سنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جانکا المنافقون نشہد انکا رسول اللہ اللہ یعلم انکا رسول اللہ یشہد اللہ منافقین لکاذبون اتخذوا ایمانا جنة فصدوا عن سبيل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفطرون وَإِذَا رَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ لَهُمْ 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 تَعْجِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ وَذَا قَلَوْتَ لہم ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین هم الذین يقولون لا تنفق على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وللہ حزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقبون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسوله وللعبنين وللہ العزة ولرسول